بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کی ضرورت سے کم ہو یعنی کہ خوراق سے ملنے والے جو بھی پروٹینز یا وائٹمینز یا جو بھی ایسا آپ کو ملتا ہے وہ جسم کی ضرورت سے کم ہو تو بچے صحتم نہیں رہتے اور ان کی نشن و ماں پر منطی اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی کہ جسم کو جتنے بھی پروٹینز یا جتنے بھی وائٹمینز چاہیے جب وہ نہیں ملتے یا پھر وہ اس کی ضرورت سے کم ہو تو پھر اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ سیرپن نہیں بلکہ کمزور ہوں گے اور ان کی نشنوں میں پر اس کے کافیک منفج اثرال جو ہیں یعنی کہ منفج اثرال نیگیڈکٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ پڑتے ہیں ان کے چہرے سے بچینی و بیکیوپی کا اثار ممائیا ہوتے ہیں اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں تو بہت زیادہ بچینی والی کیپ سر یا پھر بیکیوپی یعنی کہ بے کرام والی کیپ سر یا اس طرح کے اثار جو ہیں وہ نمو گدار ہوتے ہیں تھکے تھکے چہرے ان کے ہوتے ہیں ان کے باتچیت جسمانی حرکات سے کمزوری اور نکاہت کا بہو بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے اگر آپ ایسے بچوں کو باتچیت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یا پھر ان کو جسمانی حرکات مطلب ایسے بچے جو ہیں وہ فل ایکٹیو ہو کر جسٹی کے ساتھ تھیل پھول نہیں سکتے جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور نکاہت جو ہیں وہ ان کے اندر مطلب کراہت سے جو اثار ہوتے ہیں وہ بہت بھی نظر آتے ہیں انہیں در سے علامات پائی جاتی ہیں قد اور بزن نکاہت کی غزائیت یعنی کہ اچھی غزائیت نہ ملنے سے اور کم غزائیت کھانے سے آدھی بچوں کا قد میاری قد سے کم ہوتا ہے تو نکاہت کی غزائیت اور کم غزائیت کھانے والے کم ہو رہا کھانے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا قد جو ہے وہ میاری قد سے کم ہوتا ہے یعنی کہ جتنا قد ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا اس سے کم ہوتا ہے کمزور اور لازر ہوتے ہیں کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ ایڈیما کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے تو ان کا جو پیٹ ہے یہ ایڈیما کی وجہ سے یعنی کہ پیٹ کے اندر اس طرح سے بیماری ہوتی ہے کیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ان کے پیٹ میں اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جو کہ تضابیت تعلق کر دی تضابیت کی وجہ سے یہ پیٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ کم کھانے سے بھی وہ پیٹ کے اندر تضابیت ہوتی ہے ان کے جسم میں تضابیت اور ساسیت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور تضابیت جو ہے وہ بہت زیادہ مدار میں ان کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس سے جو ہے جسم کا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے جس پانی دھانچہ ان کے کندے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس پر پانی دھانچہ بھی کمزور ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح سے ان کے کندے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے جیسے ہوتا ہے سٹرکچر جسم کا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے دکھنے میں وہ بہت زیادہ لاغر نسوس ہوتا ہے پاؤں کی حجیاں ہمداروں رہابی ہو جاتی ہیں چال ڈھال میں کمزوری بیروی اور سستی ہوتی ہے یعنی کہ چلنے میں جو ہے یہ بہت زیادہ سستی کا استعمال کرتے ہیں اور بلکل اس طرح سے یہ چلتے ہیں کہ جیسے ان کو کہنے کے کوئی زبردستی چلا رہا ہے یعنی کہ خود ان کے اندر کے جسم کی جو طاقت اور قوت ہے وہ چلنے میں ان کی مدد نہیں کرتی اصلات ان کے اصلات بہت زیادہ دھیلے نرم اور اچھی نشن و ماں سے نیروب ہوتی ہیں ان کے جسم کی جو ذوہیں جیسے کہ ہاتھ باؤں کام کرنا ان کا جو ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں پھر ان کے جو اندر کے ہیں ان کے پھیپڑے وغیرہ دل گھتے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے جیسے کہ ایک صحف مند ان نشن و ماں والے انسان کی ہیں بچے کی کام کر رہی ہوتے ہیں جل کے نیچے چکنائی کی طے ختم ہو جاتی ہے ان کے سکن کے نیچے چکنائی کی طے جس سے کہ جو سکن پریش میں سوس ہوتی ہے وہ چیز ان کی جل کے نیچے بلکہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ بوڑے افراد کی مانن جھولیاں پڑ جاتی ہیں اور ان کے صحیح خوراکنا کھانے کی وجہ سے ان کے سکن جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جیسے بوڑے افراد ہوتے ہیں اور انہی کی طرح سے جو ہے وہ اس کی طرح جھولیاں پڑتی ہیں جل کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے پلاہت ان میں آجاتے ہیں جل کو جو ہے وہ پوری طرح سے وہ پروٹینز میسن نہیں ہوتے تو ان کے میسن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جل کی رنگت جو ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے ان کی جل بہت خودری اور جگہ جگہ سے کٹی پھٹی اور داگ دبوں والی ہو جاتی ہے تو ان کی جل اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ خودری نسوس ہوتی ہے کٹی پھٹی ہوتی ہے اور ان کے اوپر داگ دبیں ہوتے ہیں بال خوشک دیرونک خودری مٹیالے رنگ کے اور کمزور ہو کر جل گرنے لگتے ہیں بہت زیادہ خوشک اور دیرونک اور خودری طرح کے جو ہیں ان کے بال ہوتے ہیں مٹیالے رنگ کے یعنی جو صحیح طرح سے بلیک نہیں ہوتے بلکہ ان پر طرح طرح سے رنگت ہوتی ہے ایسے جیسے کہ اڑے رنگ کے بال ہوتے ہیں تو جو کمزور انسان ہوتے ہیں جن کے اوپر پوراسی کمی ہوتی ہے ان کے بالوں کا جو رنگ ہے وہ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے یا بالوں کی جو چمک ہیں ان سے ایک سے قسم انسان کے بالوں میں ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے لیکن جو کمزور انسان ہوتے ہیں ان کے بال جو ہیں وہ خودرے ہوتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں دانت اور مسورے صرف اور سوجہ ہوئے مسورے جن سے ہون رستی کی شکایت رہتی ہے تو کمزور انسان جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے قرارتی کمی کہ ان کے مسورے وہ صرف سجو ہوتے ہیں اور ان سے خون بھی رسطہ ہے دانت گندے پیلے گیر سہرپان تیڑے میڑے اور ناہمار ہو جاتے ہیں میس چندہ اور گرم لگنے کی شکایت بھی ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں آنکھیں نسبتاً زیادہ سرک یا پیلی پیلی چوبن زیادہ دھندی ہو جاتی ہیں اس طرح کے جو انسان ہیں جو کمزور ہیں یا ہوراک کی کمی جل کے اندر ہوتی ہیں ان کی آنکھیں زیادہ سرک پیلی پیلی یا پھر چوبن زیادہ یعنی جس کے اندر چوبن ہو اور دھندی دھندی سے ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ بہت دھندہ سا نظر آتا ہے آنکھوں سے پانی نہمی کی شکایت رہنے لگتی ہے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بھی نمائع ہوتے ہیں نیند بے آرامی اور بچینی کوئل نیم نہ آنے اور سستیو کاہی کی شکایت رہنے لگتی ہے تو بے آرامی اور بچینی ان کے اندر دوت ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ مکمل دور پر اپنی نین پوری نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کی نین جو ہے وہ دسٹرب ہو چکی ہوتی ہے بچینی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے رات کو نین نہیں آتی ہے سستی اور کاہی جو ہے اس قسم کی شکایت ہی میں رہتی ہیں رویہ پڑھائی اور کھیل نیرک تک کا خودان ہوتا ہے یعنی کہ اس سے بچے جو ہیں وہ پڑھائی اور کھیل میں دونوں معاملوں میں جو ہیں وہ بہت زیادہ کم نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ان نے جو ہے رجحان نہیں ہوتا ان دونوں معاملات میں دوسرے بچوں کے ساتھ مرزول نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت چچڑے ہو جاتے ہیں جو دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کا مرزول نہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ کھیل پانے کی نا وجہ سے یا بات چیز کرنے کی نا وجہ سے ان لوگوں میں جو ہے ان بچوں میں چچڑا پر پیدا ہو جاتا ہے زندگی سے بزاری اور میوسی کا اظہار کرتے ہیں اور قوت برداشت کی کمی ہو جاتی ہے ایسے لوگ اپنی زندگی سے بہت بزار اور میوس ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں کسی بھی بات کو برداشت کرنے کی قوت جو ہے بہت کم ہوتی ہے ناکس گزائی عداد یعنی زیادہ کھانے کے باعث جسمانی وضعی قطع بے ڈول اور بدی ہو جاتی ہے ناکس گزائی عداد یعنی کہ جس میں فاسک پور وغیرہ ہوتا اس طرح کی چیزیں جو خوراق فائدہ مند نہیں دیتی ان سے یا پھر زیادہ خوراق جو ہے اس طرح کے لینے جسمانی وضعی قطع یعنی کہ جسم کی جو غالت ہے وہ بڑی بے ڈول سی اور بدی سے ہوتی ہے مرغن گزاؤں یہ جنگ پور جنگ پور ایک سی حرار کو کہتے ہیں جو کہ نفصان میں ہوتی ہے تو اس طرح کی حرار کے زیادہ استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے بچے مطابقہ شکار ہو جاتے ہیں وزن بڑھنے سے جوڑوں کے درد کی شکار بہت زیادہ رہتی ہے جوڑوں کے درد یعنی کہ تانگوں میں یا پھر جو ہڑیوں کے جو جور ہوتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ شکار جو ہے وہ درد کی ہوتی ہے بچے مطابقے کے بارے جسپانی طور پر سوست اور قاہل ہو جاتے ہیں دماغی طور پر بھی چاکو چوبند یعنی کہ وہ شعار نہیں ہوتے اور پڑھائیوں پیر میں بھی بہت کم توجہ جلجس کی دکھاتے ہیں جسپانی افار میں بے قائدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں دل جگر اور شعار کی برونی سطح پر چربی کی تیہ جمع ہونے لگتی ہے یعنی کہ دل جگر اور ان کی جو شعار نہیں ہوتی ہیں ان کی باہر والے جسے پر جو ہے وہ بہت زیادہ چربی ہونے لگتی ہے اس کی تیہ جمع ہوتی ہیں اور چربی کی تیہ جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے مطابق کے شکار جو ہیں یہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد مطابق سے متعلق دیگر امراض جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے مطابق کی وجہ سے ان میں مطلب قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں بڑے پریشر سانس کا پھولنا زیابیتس یعنی کہ شیور جیسے مطلب امراض لاحق ہونے کا حطرہ بڑھ جاتا ہے تو کلاس یہ تھا آپ کا لانگ قویشن نمبر تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ صفحہ نمبر اٹھائیس سے شروع ہوا اور صفحہ نمبر انتیس تک جو ہے سوال نمبر دو گزا اور گزائیت کا تاروخ کی چپٹر ہے صفحہ نمبر انتیس پہ ہے اس کا سیکنڈ قویشن دوسرا تفصیلی سوال جو ہے لانگ قویشن تو وہ کہتے ہیں کہ گزا اور گزائیت جو ہے وہ ہماری جسم میں کون سے بنیادی کام سر انجام دیتی ہے تو گزا کے بنیادی کام صفحہ نمبر انتیس پہ جو ہے یہ قویشن ہے اس کا اب ہم جواب پڑھتے ہیں کوئی بھی خوراک جب انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں جو بھی کوئی خوراک لیتے ہیں وہ جب انسان کی جسم میں داہی ہوتی ہے تو وہ حضم ہونے کے بعد مطلع کیمیای مادوں میں تبدیل ہو کر جسم میں استعمال ہوتی ہے جب وہ حضم ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلع کیمیکلز وغیرہ جو ہیں ان مادوں میں یعنی کہ کیمیای مادوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جسم میں استعمال ہوتی ہے اب وہ جو مادے ہیں وہ آپ کے اندر پوزیٹیو یا نیگیٹیو کس قسم سے اثرات مرتب کرتے ہیں مثلا گوشت مچھلی اور دودھ وغیرہ جو ہیں پہلے پروٹین اور پھر امینو ایسٹ میں تبدیل ہو کر جسم کی نشنومہ کرتے ہیں مثلا گوشت مچھلی اور دودھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے پروٹین بڑھتی ہیں پھر اس کے بعد یہ امینو ایسٹ یہ بھی ایک ایسٹ کا نام ہے اس میں یہ تبدیل ہو کر ہمارے جسم کی نشنومہ کرتے ہیں گےہوں کی روٹی سادہ شکتر یعنی گروہ کو اس میں تبدیل ہو کر پھر گیہوں کی روٹی جو ہے وہ اور شکر یعنی کی چینی جو ہے یہ گروہ کو اس میں تبدیل ہو کر ہماری جسم کو طوانائی یعنی کی طاقت فراہم کرتی ہے خورا کی اہمیت کا اندازہ اس کے انسانی جسم میں کاموں سے لگائے جا سکتا ہے اگر آپ خورا کی اہمیت کو دیکھیں تو اس کا اندازہ جو ہے انسانی جسم میں کاموں سے لگائے جا سکتا ہے یعنی کہ آپ جتنی بھی کام سر انجام دیتے ہیں اپنے کام کا آج کے مطابق اچھی اور متوازن گزار لیتے ہیں ہرارت ہمارے جسم میں مطلب کام سر انجام دیتی ہے حرارت و طبعہ نئی فراہم کرنا تو حرارت یعنی گرمی اور اس کے ساتھ طاقت یہ بھی ہمارے جسم کو فراہم کرتی ہے حلیات کی نشنما اور تعمیروں مرمت کرنا یہ ان کے ہمارے جس سیلز ہیں اس کی نشنما اس کی گروت کرتی ہے اور تعمیروں مرمت کرتی ہے جسمانی نظاموں کی درستگی اور بیماری کے حلاف قوت مطابق جو ہے امیونٹی جس کو کہتے ہیں تو ایک اتنے جسمانی نظاموں کی درستگی جو ہے وہ ہمارے اندر کرتی ہے بیماری کے حلاف امیونٹی پیدا کرتی ہے حرارت و طبعہ نئی فراہم کرنا پھر آگ جسم میں ایندن کی طرح جل کر حرارت پیدا کرتی ہے اب جو ہمیں کوئی فراہم کھاتی ہیں وہ ہمارے جسم میں بلکل اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ کوئی ایندن یعنی کہ آگ کی طرح جل کر پھر ہمارے جسم کے اندر وہ حرارت گرمی پیدا کرتی ہے جو ہمارے کام کارچ کرنے پڑھنے بھاگنے دورنے اور اٹھنے بیٹھنے میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ ہماری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم بھاگتے دورتے ہیں یا پھر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہماری انرجی جو ہے مومیسٹ ہوتی ہے طاقت لگتی ہے ہماری تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری انرجی ہوتی ہے جتنی بھی ہوراک ہماری ہوتی ہے یہ ایک حرارت پیدا کرتی ہے اور پھر اس میں ہمارے کاموں میں یہ حرارت مدد کرتی ہے یہ توانہ ہی ہمیں سونے کی حالت میں بھی درکار ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف کام کاج کرنے میں بھی نہیں بلکہ جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری اس حالت میں بھی یہ توانہ ہی جو ہے کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ دن کے دھڑک میں فیپڑوں کے سانس لینے اور دیگر کاموں کے لیے بھی دوانہ ہرچ ہوتی ہے اور جب ہمارا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہوتا ہے ہمارے فیپڑے سانس لیتے ہیں تو یہ جو عزو ہوتے ہیں یہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کام کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں دوانہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان دیگر کاموں کے لیے جو ہماری دوانہ ہرچ ہوتی ہے مدد دیتی ہے حلیات کی نشہ نما اور تعمیر و مرمت کرنا غزہ خلیات کی نشہ نما اور اضاء کی تعمیر و مرمت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے غزہ جو ہیں وہ حلیات کی نشہ نما یعنی جو سیلز ہیں ان کی نشہ نما اور ہماری جسم کی جتنے بھی اضاء ہیں ان کی تعمیر و مرمت کی ذمہ دار ہوتی ہے یعنی کہ وہ کیسے بروت کرتے ہیں کیسے جو ہیں ان کی پرورش ہوتی ہے کیسے وہ بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کی ذمہ دار سے پر صرف بزا ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں اصلاحات اور پتھے چھوٹے اور نرم ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چونکہ ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے وہ اس قدر طاقت میں نہیں ہوتی جیسے ایک بڑے انسان کی ہوتی ہے اس کی ہڈیاں اس کی جو اصلاحات ہیں اس کے پتھے بہت چھوٹے سے اور بڑے نرم سے ہوتے ہیں لیکن جو جو وہ بڑتا ہے اس کی ہڈیاں اصلاحات ناصرک مصبوط بلکہ سائز میں بھی بڑھتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک بچہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے جو اصلاحات ہیں اس کے جو پتھے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ضرور جو امیں مصبوط ہوتے ہیں یہ تمام نشنمہ اچھی غزہ سے ہی ممکن ہیں اب ایک بچہ میں جتی بھی نشنمہ ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی غزہ پر غزہی کی وجہ سے ممکن ہیں وہ سلسل کام کرنے سے بہت سے خلیات نکارہ اور مدہ ہوتے رہتے ہیں جب آپ مسلسل کام کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے جو سلس ہیں جو خلیات ہیں وہ بہت زیادہ نکارہ ہوتے جاتے ہیں بہت زیادہ مدہ ہوتے جاتے ہیں خوراک جسم کے خلیات اور جسم کی تمام بافتوں مثل ان ٹھوز ہڈی و دانت وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہڑاک جو ہے وہ آپ کے جسم کی جتنے بھی قلیات ہوتے ہیں سلس ہوتے ہیں وہ جسم کی جتنی بھی اور نوسی باپتیں یعنی کہ ایک مصبوط ٹھوست چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں ہڈی ہوتی ہیں دانت وغیرہ ہوتے ہیں پھر نیم ٹھوست پھر اس سے ذرا تھوڑی سی اور مصبوط تو وہ دل اگردے اور جکر ہوتی ہیں اور سیان یعنی کہ ہون اور ہارمونز یہ بابتوں کی تمیر اور محمد کے لیے بھی لازمی ہیں تو سارے آپ کے جسم کی جتنی بھی یہ بابتیں ہیں جن میں آپ کی ہڈیاں ڈاک آپ کے دل کو دل چکر یہ ساری چیزیں آپ کے ہون اور خاص طور پر آپ کے جو ہارمونز ہیں ان سب کی تمیر اور محمد کے لیے آپ کی جزاں کا مکمل اور متوازن ہونا بہت ضروری ہے جزاں کے جسم میں کام درکار گزائی اتزاورن کے زہر جسم میں کام گزائی اتزاورز کے زہر حرانت و طوانہ افرام کرنا کاربو ہائیڈرٹس اور چکنائی آپ کون سی چیزیں ہیں ایسی جو کہ کاربو ہائیڈرٹس اور چکنائی فرام کرتی ہیں ان میں تمام قسم کے آناج مثلا گندوم چاول وغیرہ شہد چھینی و میٹھی شاہ چکنائی مثلا یہ تمام قسم کے تیل گھی مکھن یا چربی وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو کاربو ہائیڈرٹس اور چکنائی فرام کرتے ہیں بھولیات کی نشو نماء اور تمہین مرمت کرنا یہ پروٹین گزائی اتزاورز میں پروٹین ہوتی ہیں اور کن کون سی ایسی گزائی اتزاں ہیں جن میں پروٹین ہوتی ہیں گوست، مچھلی، انڈے، موگی وغیرہ دودھ اور دودھ سے بنیئے شاہ، دانے، پھلیاں، چلے، سویابین اور لوبیا ان ساری چیزوں کے اندر چھو ہے وہ بہت زیادہ مکدار میں پروٹین ہوتی ہیں آپ جسمانی نظاموں کی درستگی اور بیمارے کے لئے قوت مدافقت پیدا کرنا ایسی گزائی جن کے اندر مادنی نمکیات اور وائٹیمنز ہوتے ہیں تو ویٹیمن کس کے اندر ہوتے ہیں وہ تمام جسم کی سبزیاں اور پھل کے اندر چھو ہے وہ آپ کو برپور مکدار میں ویٹیمن ملیں گے اب آتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس کی طرف جسمانی نظاموں کی درستگی اور بیماریوں کے حلاف چھوٹ قوت مدافقت پیدا کرنا گزائی کا بنیادی مقصد جسم کو تنجست اور طوانہ رکھنا ہوتا ہے گزائی کا اثر میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جسم کو مصبوط رکھے اور تنجست رکھے اور بیماریوں کے حلاف آپ کے اندر قوت مدافقت یعنی کہ امیونٹی پیدا کرے تاکہ کوئی بیماری اس پر حملہ آور نہ ہو سکے جب آپ کے اندر قوت مدافقت ہوگی امیونٹی ہوگی تو کوئی بیماری آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گی محول میں موجود علوگی یعنی کہ علوگی جس میں فضاء کے علوگی ہے زمینی علوگی ہے تو یہ دونوں طرح کی دونوں تینوں طرح کی پانی میں بھی بہت زیادہ علوگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محول میں موجود جتنی بھی علوگی ہے اس سے مثلا ہوا فضاء پانی اور مٹی کے بکٹیریا کے علاق جسم کو مصبوط بنانا تو ان تمام چیزوں کے اندر جو بکٹیریا ہوتے ہیں تو ان سب کے حلاف جو ہیں وہ فضاء ہی آپ کے جسم کو مصبوط بناتی ہیں تاکہ وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گزان بافتوں میں پانی کے توازن کو برقرار رکھتی اور اساب و مزاموں کی درست کار کردکی کے لیے بھی اہم ہے گزان جو ہیں وہ آپ کے پانی کے توازن کو بہت زیادہ برقرار رکھتی ہے اور اساب و مزاموں کی درست کار کردکی کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے تو کلاس یہ تھا آپ کا لانگ کوسٹن نمبر ٹو جو کہ آپ کا سفہ نمبر انتیس سے شروع ہوا تھا اور سفہ نمبر اکتیس پر جو ہے وہ یہاں پر رسمانی نظاموں کی درستگی اور بیماریوں کے حلاف خواتے مدافع پیدا کرنا یہاں تک جو ہے وہ آپ کا لانگ کوسٹن نمبر ٹو ختم ہو جاتا ہے اب تیسرا جو سوال ہے تفصیلی سوال کاربو ہائیڈریٹس کے جسم میں کام سفہ نمبر ٹیس سے یہ سوال آپ کا شروع ہو رہا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس کے جسم میں کیا کام ہے اور ان کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں بتانا کاربو ہائیڈریٹس کا سب سے اہم کام جسم کو حرارت و طوانے پہنچانا ہے لیکن کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ جسم کو حرارت گرمی اور طوانائی یعنی کہ طاقت پہنچاتے ہیں اس کے ایک گرام سے اور ستاً چار ہرارے حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا اگر آپ ایک گرام استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو حرارت یعنی کہ چار ہرارے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے نمبر دو گلوکوس کی صورت میں دماغ اور اسابی بافتوں کو طوانائی دے کر اپال کے قابل بناتے ہیں گلوکوس کی صورت میں یعنی کہ اس کے وجہ سے جو شگر بغیرہ ملتی ہے جو گلوکوس ملتا ہے جسم کو اس سے جو ہے وہ دماغ اور اسابی بافتیں اسابی بافتیں جو ہے جس میں دل، جگر، گردے، خون، آپ کے ہارمونز وغیرہ آپ کے پٹھے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک قوت اور طاقت دیتا ہے پھر آپ کے جسم کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں ان کو بہتر بناتا ہے اور آپ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں گلوکوس کی فراہمی میں تاتل کی صورت میں دماغ کو سخت ناکسان پہنچتا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گلوکوس کی فراہمی میں تھوڑا سی کمی ہو رہی ہے یا آپ کو اپنی مقدار میں نہیں ملتا تو آپ کا جو دماغ ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے جسم میں پروٹین، یہ جسم میں پروٹین کا تحفظ کرتے ہیں اور پروٹین کو طوانہ کی فراہمی کی بجائے اپنے افعال سے انجام دینے کی طرف راگر کرتے ہیں جسم میں یہ پروٹین کا تحفظ بھی کرتے ہیں جو بھی پروٹین ہم مطلب قسم کی گزاؤں سے لیتے ہیں یہ ان کا بہت زیادہ تحفظ جو ہے وہ ہمارے جسم میں کرتے ہیں پھر پروٹین کو طوانہ کی فراہمی کی بجائے اپنے افعال سے انجام دینے کی طرف راگر کرتے ہیں اور نہ ہی صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کو طوانہ فراہم کرنے کے بجائے ان کے افعال کو بہتر تکر سے کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چکنائی کی جسم میں مناسب تقصیب میں مدد دیتے ہیں یعنی کہ چکنائی جسم میں کتنی ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں یہ کاربو ہرٹریٹس بہت زیادہ مدد کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چکنائی بھی جسم کے لیے کافی زیادہ نقصاندے ہو سکتی ہے جسم میں غیر ضروری ایمینو ایسیڈ یعنی کہ پروٹین تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں سیلولیس آنتوں کی حرکت کو تیز کرتا ہے اب یہ سیلولیس آنتوں کی جتنی حرکت کو تیز کرتا ہے آنتوں میں گزا کے حجم کو بڑھاتا ہے یعنی کہ گزا جو ہے وہ اس کے وزن کو آنتوں میں بڑھاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ گزا جو ہے آنتیں جو ہیں ٹھوکی گزا کو عصب کرنے میں مدد دیتی ہیں تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور فاصل مادے جتنے بھی ہوتے ہیں فاصل مادے ایکسٹرامادے جو ہے ان کے اخراج میں بھی یہ ان کے خارج کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد نہیں دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی کمی کے اثرات یہ خوراک کے ارزاں ترین اور کثیر مقدار میں فراہم ہونے والے جزوں ہیں یہ جتنے بھی جزوں ہیں یہ خوراک میں کثیر مقدار میں جتنے بھی ہوتے ہیں کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لئے عام طور پر ان کی کمی کے اثرات مرتب نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ خوراک کے ارزاں ترین یعنی کہ کثیر مقدار میں فراہم ہوتے ہیں پائے جانے والے جزوں ہیں عام طور پر ان کی کمی کے اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے عام طور پر ادگی کمی جو ہے اس کے سرات بازے نہیں ہوتے لیکن اگر خوراک میں قوت پکش کے زائد سا کی لگاتار کمی ہونے لگے لیکن اگر خوراک میں جتنی بھی خوراک کھاتے ہیں اس میں ان چیزوں کی ان اجزاء کی کمی ہو جائے جو کہ آپ کو قوت اور طاقت نہیں دیتے لگاتار کمی ہو تو اس سے مندرجہ زیل اثرات بھی مرتب ہوتے وزن کم ہو جاتا ہے انسان لاغر اور کمزور ہونے لگتا ہے نمبر دو گلوکوز کی دماغ میں ہواہی کی بنا پر دماغ کی افعال متاثر ہوتے ہیں یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا چکنائی کے جسم میں قیمح عمل میں ہرابی کی بنا پر چکنائی کے جسم میں قیمح عمل میں ہرابی جب چکنائی جو ہے جسم میں قیمح عمل کی ہرابی کی وجہ سے قوت اور ہرارت جو ہے وہ متواتر اس کے اندر نہیں ہوتی فراہم نہیں ہو سکتے کارکو ہائیڈریٹس کی کمی پوری کرنے کے لیے چکنائی اور پروٹین ملی گزاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کاربو ہائیڈرٹس ہیں اگر وہ آپ کے دسم کے اندر کم ہیں تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چکنائی اور پروٹین ملی گزاؤں کا زیادہ سہارا لیا جاتا ہے یعنی کہ آپ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جن چیزوں میں چکنائی اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے جن کی زیادتی سے دل کے امراض کینٹیا اور کینسر کے امراض پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی زیادتی سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چکنائی اور پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کا مرز جوہاں وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے گھینٹیا یعنی کہ جوڑوں کا جو درد ہیں یہ جوڑ جوہاں وہ جوڑ جاتے ہیں اس کی وہ بڑھ جاتے ہیں یا پھر کینسر کے امراض لاحق ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی کے اثرات نمبر ایک چینی اور زیادہ میٹھانس والی گزاؤں کے استعمال سے دانت حراب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی ہو جس میں چینی اور زیادہ میٹھی والی گزاؤں کے استعمال سے آپ کے دانت حراب ہوتے ہیں نمبر دو کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی سے مٹاپا زیابترز اور دل کے امراض کو فروٹ ملتا ہے کابو ہائیڈریٹس کی زیادتی جب آپ کے اندر زیادہ ہوگی تو آپ کا جساں موتا ہوگا شگر کے مریض جو ہے وہ زیادہ ہوگے اور دل کے جتنے بھی مریض ہیں ان کی زیادتی ہوگی تو ان مرس کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں وزن کی زیادتی کے باعث چلنے پھرنے میں دشواری ہوتے اور انسان ذہنی طور پر سست ہو جاتا ہے وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کے باعث جو ہے انسان کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور انسان ذہنی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو پناہ یہ لانگ کوئیسٹن تھا آپ کا کوئیسٹن نمبر 3 کاربو ہائیڈریٹس کے جسر میں کام یہ صفحہ نمبر 33 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 34 تک جو ہے کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی کے اصار یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوئیسٹن نمبر 3 مکمل ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کوئیسٹن نمبر 4 کی طرف پروٹینز کوئیسٹن نمبر 4 جو ہے پروٹینز کی اہمیت اور اس کی جسم میں کام اس کی کمی اور زیادتی کے اثرات ان سب کے بارے میں ہم کوئیسٹن نمبر 4 میں پڑھیں گے ہر زندہ ہونے کا لازمی جزو پروٹین ہے یعنی کہ جو بھی کچھ چیز جو ہے وہ زندہ رہتی ہے تو اس کا ایک لازمی جز ہے پروٹین یعنی کہ ہر زندہ رہنے والی چیز کو یا زندہ رہنے والی انسان یا جانوے کو پروٹین کی اشد ضرورت ہے پروٹین جسم کے اصلاحات جسم کے اندر جتنی بھی اصلاحات ہیں دن میں دل جگر کن ہڈیاں جل بال ناہون پٹھے گوشت توس ہامروں اور ہارمونز کی تمہیر کا اہم جزو ہے تو ان سب کی تمہیر کے لیے ان سب کی نشنوما کے لیے جو ہے وہ پروٹین کا بہت اہم گردار ہے انسانی جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتی ہے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مقدار میں ملے گی تو وہ ہے پروٹین یوں یہ ہماری جسم کا ایک تہائی یعنی کہ ایک بٹا تین حصہ ہیں تو کہتے ہیں کہ پروٹین جو ہے وہ ہماری جسم میں مقدار کا ایک بٹا تین حصہ ہیں پروٹین کاربن ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن پر مستمیل ہیں تو پروٹین کاربن ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن یعنی کہ ان چاروں پر چار پانچ چیزیں جن پر یہ مجتمع ہیں پروٹین میں نائٹروجن کی موجودگی اسے کاربو ہائیڈریٹس اور چکنائی سے ممتاز کرتی ہے اگر پروٹین میں نائٹروجن موجود ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اسے کاربو ہائیڈریٹ اور چکنائی سے بھی زیادہ اوپر والا درجہ دیتی ہے بعض پروٹین میں سلفر بھی موجود ہوتا ہے کچھ پروٹین ایسے ہوتے ہیں جن میں سلفر کی موجودگی بھی پائی جاتی ہے پروٹین میں سولہ فیصد نائٹروجن پائی جاتی ہے تو یہ انسیکیوز میں بھی آنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں اس کو میں ایک دفعہ ہائیلائٹ کر دیتی ہوں کہ پروٹین میں سولہ فیصد نائٹروجن پائی جاتے ہیں پروٹین خاص قسم کے ایسٹس یعنی کہ امینو ایسٹس کا آ جاتا ہے پروٹین میں خاص قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں جنہی کہ امینو ایسٹس کا آ جاتا ہے اور یہ دو اقسام کے ہوتے ہیں ضروری امینو ایسٹ اور غیر ضروری امینو ایسٹ ہماری خوراک میں آٹھ امینو ایسٹ کا موجود ہونا ضروری ہے یعنی کہ جتنی بھی ہم متوازن گزہ لیتے ہیں جتنی بھی خوراک لیتے ہیں اس میں آٹھ قسم کے امینو ایسٹ کا ہونا ضروری ہے یہ امینو ایسٹ ہمارا جسم ازود پیدا نہیں کر سکتا یہ جتنے بھی امینو ایسٹ ہیں یہ ہمارا جسم خود پیدا نہیں کرتا اس لئے ضروری ہے اس لئے انہیں ضروری امینو ایسٹ کہا جاتا ہے تو جو امینو ایسٹ ہمارا جسم خود پیدا نہیں کر سکتا انہیں ضروری امینو ایسٹ کہا جاتا ہے امینو ایسٹ جو جسم خود بہت تحلیق کرتا ہے اور جنہیں غزہ کے لئے ضروری حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا انہیں غیر ضروری امینو ایسٹ کہاتا ہے تو کہتے ہیں کہ امینو ایسٹ جو جسم خود بہت تحلیق کرتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ امینو ایسٹ ہوتے ہیں جو ہمارا جسم ہوت بہت بناتا ہے اور جنہیں گزہ کے ذریعے حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا اور ایسے امینو ایسٹس کو ہم گزہ کے ذریعے حاصل نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارا جسم خود ہی بناتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ غیر ضروری امینو ایسٹ کر جاتا ہے اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 36 کی طرف پروٹین کی جسم میں کام پروٹین کے ہماری جسم میں کیا کام ہے جسم کے نئے خلیوں کی تمیر نئے سیلز جو ہیں وہ پروٹین کی وجہ سے ہمارے جسم میں بنتے ہیں اور نشن اما کا اہم جزو ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ مزید نشن اما بھی ہوتی ہے بچوں کو حاصل طور پر پروٹین کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے تو حاصل طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے جسم کے مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں ہلیات کی ٹوٹ پوٹ جب جسم جو ہے وہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نتیجے میں جو ہے وہ ہلیات کی یعنی کہ سیلز کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اور ان کی دوبارہ تمہیر و مرمت کرنے میں مدد دیتی ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں مختلف قسم کے سیلز جو ہے ان کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے لیکن جب انہیں دوبارہ مرمت کرنا ہوتا تو اس میں پروٹین جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کاربو ہائیڈریٹس سے چکنائے کی عدم مجودگی کی صورت میں کاربو ہائیڈریٹس نے چکنائے کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حرارت اور طوانے کے حصول کا اہم ذریعہ ہے کاربو ہائیڈریٹس نے چکنائے کی عدم مجودگی کی صورت میں حرارت اور طوانے کے حصول کا اہم ذریعہ ہے ایک گرام پروٹین سے طوانے ایک طوانے کے چار حرارے فرام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گرام پروٹین استعمال کرتے ہیں تو آن کی جسم میں ایک حرارت پیدا کرنے والے چار ہرارے جو ہیں پروٹین کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں جسم میں تضابیت اور ساسد کے ماہ بین تناسب برقرار رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جسم میں تضابیت اور اسیہ ست اسیہ ست کے ماہ بین جو ہے وہ تناسب برقرار ان دونوں کے ماہ بین جو ہے وہ توازم برقرار رکھتے ہیں جسم میں زد اتسام یعنی کہ انٹی بارڈیز بناتے ہیں اور یہ انٹی بارڈیز کیا کام کرتے ہیں یہ جسم میں بیماریوں کے حلاف خواتیں مطافق پیدا کرتے ہیں تو بیماریوں کے حلاف جتنی بھی امیونٹی ہے وہ سب پیدا کرنے میں پروٹین کا بہت اہم کردار ہے جسم میں ہامرے یعنی انزائمز اور ہارمونز بنانے کے لیے امینو ایسرز مہیا کرتے ہیں جسم میں جتنے بھی ہمارے جسم میں ہارمونز یا انزائمز بنتے ہیں ان سب کے بنانے میں امینو ایسرز جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں اور یہ پروٹین کا سب سے اہم کردار ہے خون کی صورت سرات یعنی کہ ریڈ بلیڈ سلس کی تناسب مناسب مقدار میں کام کرتے ہیں پروٹین جو ہیں وہ ہماری جمہوں میں خون کے صورت سرات بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کی کمی سے جو ہیں وہ کس قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں جسم میں زد اتسام اور خون کے سپید سرات کی تعداد کم ہو جاتی ہے ہماری جسم میں جتنے بھی زد اتسام ہیں یعنی کہ انٹی باڈیز ہیں اور خون کی جو سپید سرات کی تعداد ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پروٹین کی کمی سے یہ تمام مثل مسائلات ہیں جس کی بدورت انسان مطلب امراض کے عملوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا یعنی کہ اس کے اندر وہ اتنی امیونٹی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب قسم کے امراض کا مقابلہ کر پائیں اور آسانی سے ان کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ آسانی سے مطلب قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی امیونٹی موجود نہیں ہوتی ہون میں سرخ سرات کی کمی سے انیمیا کی بیماری لاکھ ہو جاتی ہے انیمیا کی بیماری ہوتی ہے ہون کی کمی تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سرخ یعنی کہ ریڈ نرڈ سیلز کے نام ہون کی وجہ سے جو ہے وہ ہون کی کمی کی بیماری لاکھ ہوتی ہے ہامرو اور ہارمونز کی تحلیق نہیں ہوتی جتنے بھی ہارمونز ہیں نئے قسم کے وہ نہیں بنتے اور تمام جسمانی نظام مثل نظام 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 حضم کرنے کا جو نظام ہے نظامِ دورانِ ہون اور نظامِ تنپس یعنی کہ جس سے جو مادہ وغیرہ جو ہے احراج ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی نظام میں یہ متاثر ہوتے ہیں جس سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر پرسماندہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کے اندر قوت اور طاقت نہیں رہتی نمبر چار بچوں کی نشون و ماہ رکھ جاتی ہے بچوں کی جتنی بھی گروہت ہے وہ اس سے رکھ جاتی ہے ان کا قد اور وزن جو ہے وہ نارمل بچوں سے کم رہ جاتا ہے جل کی رنگت پیلی ہو جاتے ہیں اور اس پر سرخ دانگ نبے پڑ جاتے ہیں تو بچوں میں پروٹین کی کمی کی وجہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے جل کی جو رنگت ہے وہ پیلی ہوتی ہے اس پر سرخ رنگ کے دانگ نبے ہوتے ہیں بھوک نہیں لگتی اور بچے چچڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر چچڑا اور غصہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کیا اور دست آنے لگتے ہیں یعنی کہ وانگ ٹنگ بغیرہ دست اور موسنز بغیرہ بچوں کو بہت زیادہ ہونے رکھتے ہیں پیٹ بڑھ جاتا ہے پروٹین کی کمی سے پیدا شدہ اس مرز کو کوکوہ شیور کور کہا جاتا ہے تو کوکوہ شیور کور کہا جاتا ہے یہ بیماری کا نام ہے اور اگر یہی حالت بددستور پر قرار رہے تو بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے یعنی کہ دست اور کیا کی وجہ سے جب یہ بیماری مستلسل بچوں میں بڑھتی جاتی تو اس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے بچوں میں کوکوہ شیور کی بیماری مزید بڑھ کر سوکھے کی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے جب یہ کوکوہ شیور کی بیماری مزید بڑھتی ہے تو ان کے اندر سوکھے کی بیماری ہو جاتی ہے بہت زیادہ لاظر اور کمجور جسم ہو جاتا ہے جس میں بچوں کو اصحال اور پیچش کی یعنی کہ موشنز وزارہ کی جو شکایت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پانی کی کمی سے نمکیات کا توازن بگڑ جاتا ہے بچوں کے اندر نمکیات کا جتنا بھی توازن ہے وہ سب پانی کی کمی کی وجہ سے بگڑتا ہے ان کی جن پر جھوڑیاں وغیرہ بڑھ جاتی ہیں جھوڑیاں پڑھ جاتی ہیں اور بوقت مناسب بھراک نہ ملنے اور علاج نہ ہونے کی صورت میں ان کی موت بھی باقیہ ہو سکتی ہے پروٹین کی زیادتی کے اثرات اگر پروٹین کو مسلسل مطلوبہ جسمانی ضرورت سے زیادہ موٹاپا اور دل کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک حاصل حد تک جو ہے وہ جسم کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر اس کے استعمالہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کی مقدار جسم میں کافی زیادہ ہے تو پھر اس سے موٹاپا اور دل کے مرض جو ہے وہ لاحق ہونے کا حطرہ ہے جگر اور گردوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے آپ کا جو جگر اور گردے ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر گردے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بڑی آن کے نچلے حصے میں کینسر کا حطرہ بڑھتا ہے یعنی ضائف ان عمری میں خڑیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں تو پروٹین کی زیادتی جو ہے اس سے کینسر نہ صرف کینسر بلکہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی عمر بڑی بڑتی چل جاتی ہے آپ کی ہڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کلاس یہ جو آپ کا کوششن تھا کوششن نمبر 4 ہے یہ پروٹین کی اہمیت وغیرہ یہ آپ کا سفہ نمبر 34 پہ شروع ہوتا ہے پھر سفہ نمبر 34 کے بعد جو ہے وہ آپ نے سفہ نمبر 36 کی طرف آنا ہے سفہ نمبر 35 اس میں شامل نہیں ہے سفہ نمبر 36 میں پروٹین کے جسر میں کام پروٹین کی کمی کے اثرات اور سفہ نمبر 37 کے اوپر جو ہیں وہ پروٹین کی زیادتی کے اثرات تو یہاں تک جو ہے یہ آپ کا کوششن آ رہے ہیں کوششن نمبر 4 تو امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کریں گے جی قصہ اور قصائیت باب نمبر 2 اس کا پانچوہ سوال وائٹیمن جسم میں جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں تفصیل سے بیان کیجئے وائٹیمن یعنی کہ حیاتین کا لفظ حیات سے احض کیا گیا ہے حیات مطلب زندگی سے جو ہے اس کا لفظ محمس کیا گیا ہے جس کے معنی ہے حیات کے لیے ضروری جزو جس کے یہ معنی ہے کہ زندگی کے لیے جو ضروری جزو ہیں وہ کیا ہے انگریز زبان کو ان میں وائٹل یعنی اہم اور ایمنیس یعنی بے ساخت میں امائن ان دونوں لفظوں کو ملا کر ان کا نام وائٹیمن رکھا گیا وائٹیمن کے جسم میں کام وائٹیمن کی انتہائی کلیر مقدار جسم کو درکار ہوتی ہے مگر ان کی کمی کی صورت میں نشن رما پر گہر اثرات مرتب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انتہائی کلیر مقدار جو ہے یعنی کہ کم مقدار یہ جسم کو ملتی ہے یہ درکار ہوتی ہے مگر ان کی کمی کی وجہ سے یہ مقدار کم تو ہوتی ہے لیکن ان کی کمی نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کمی ہو تو جسم پر جو ہے اس کی نشن رما کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اچھی نشن رما کے لیے تمام بیٹیمن کی مناسب مقدار عمر کے ہر حصے میں ضروری ہے اچھی نشن رما کے لیے ضروری ہے کہ بیٹیمن کی جو مناسب مقدار ہے وہ عمر کے ہر حصے میں ہونی چاہیے آپ جس بھی کسی عمر میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مناسب مقدار ملنی چاہیے تمام بیٹیمن ہماری جسم میں درزل کام سر انجام دیتے ہیں تمام بیٹیمن ہماری جسم میں جو ہے وہ بہت کام سر انجام دیتے ہیں نمبر ایک جس پانی نشنوما کے لیے اہم ہے یعنی کہ جسم کی نشنوما کے لیے بہت اہم ہے اور اسابی مصبوطی کا باعث بھی ہے اور ہماری جو مصبوط اساب ہوتے ہیں ان کو مصبوط بناتے ہیں اور اساب ہماری جو پٹھے وغیرہ ہیں دماغ کی پٹھے شریانے وغیرہ دل گردے ان سب کو جو ہے مصبوط بنانے میں وائٹمن کا بہت اہم کردار ہے نمبر دو بیماریوں کے حلاف قوتیں مدافع پیدا کرتے ہیں یعنی کہ بیماریوں کے حلاف جو ہے وہ امیونٹی پیدا ہوتی ہے ہم لوگوں کے اندر ہیں نظام نظام حضم کرنے کا جو نظام ہے اور مادنی نمکیات کی تحریل کے لیے ضروری ہے درست پسارت دانتوں اور مصوروں کی مصبوطی کے لیے اہم ہوتے ہیں درست پسارت یعنی کہ ہم لوگوں کی جو سوچنے سمسکے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے دانت اور ہمارے مصوروں کی مصبوطی کے لیے بہت اہم ہے ہم آتے ہیں وائٹمن کی اقسام وائٹمن کو ہومن دو سامنے تقسیم کیا جاتا ہے چکنائی میں حل پزیر ویٹامن نمبر دو پانی میں حل پزیر ویٹامن تو دو طرح کی ویٹامن ہے ایک وہ جو چکنائی میں ہوتے ہیں اور دوسری یہ جو پانی میں ویٹامن شامل ہوتے ہیں چکنائی میں حل پزیر ویٹامن میں ویٹامن اے یہ چکنائی میں حل پزیر ویٹامن ہے یعنی کہ یہ جو چکنائی میں پایا جاتا ہے جو ہیواناتی زائد سے وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے تو یہ ہیواناتی زائد سے یعنی کہ جانوں کے اندر سے یہ آپ کو بہت زیادہ مقدار میں ملتا ہے انسان کی جگر میں اس ویٹامین کا وافر زہیرہ پایا جاتا ہے انسانی جگر کے اندر وہ وائٹامین اے کا بہت زہیرہ موجود ہوتا ہے جو بچپن میں کام ہوتا ہے مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ بچپن میں تو بہت کام ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے کہ یہ عمر بڑھتی جاتی ہے تو جگر کے اندر جو ہے وہ ویٹامن اے کا اضافت زیادہ ہوتا جاتا ہے ویٹامن اے کے زائر ہیواناتی زائر میں یہ مچھلی کے جگر جانوروں کے جگر گردوں انڈے کی زردی دودھ مکھن اور زرد ترکاریوں مثلا گاجر شرجم پیلا قدو بندگو بھی ٹیماتر دھنیا اور زرد رنگ کے پھلوں مثلا آڑو خوبانی لکاٹ اور آم میں بھی پایا جاتا ہے ہیواناتی غزاؤں میں یہ ریٹینوں کے طور پر پایا جاتا ہے چکنائی میں حل پزین ہونے کی بنا پر پکانے سے زائع نہیں ہوتا چکنائی میں حل پزین یعنی کہ جیسے کہ مچھلی ہے آپ اسے فرائی کرتے ہیں پکاتے ہیں تو یہ وائٹامن جو ہے ان چیزوں سے پکانے سے جو ہے وہ زائع نہیں ہوتا نبتاتی زائع ان میں یہ کیروٹین مادے کی صورت میں بایا جاتا ہے جو جسر میں جا کر وائٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیروٹین مادا جو ہے وہ ان میں نبتاتی زرائع میں ہوتا ہے یعنی کہ جڑی بوڑیوں کے اندر ان سراؤں میں یہ مجھوڈ تو ہوتا ہے لیکن یہ کیروٹین کی صورت میں ہوتا ہے جو جسر میں جا کر وائٹامن اے میں تبدیل ہوتا ہے اب وائٹامن اے کے جسم میں کام کہ وائٹامن اے جسم میں کیا کام کرتا ہے آنکھوں کی بنائی صحت قائم رکھنے کے لیے نائت ضروری ہے آنکھوں کی بنائی صحت میں اس کا بہت اہم کردار ہے دانتوں کے انیمل برقرار رکھنے میں بنانے میں بہت اہم کی دار ادا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے دانتوں کی جو وائٹننگ ہے اس کو برقرار رکھنے میں اس کا اہم کردار ہے نمبر تین ناک کان اور حاسمہ کی متعدد بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے نمبر چار جلد کے ہلیوں کی ساتھ اور صحت کے لیے لازمی ہے نیز کیل چھائیوں سے بھی یہ محفوظ رہتا ہے وائٹمین اے کی کمی کے اثران انسان شب پوری کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ نائٹ بلائننس رات کے وقت جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا دھنڈا نظر آتا ہے یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جس میں آنکھوں میں سے آنسو بہنا جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں آنکھ کا ڈیلا ہشک ہو جاتا ہے دھیلا جو ہے وہ ہشک ہو جاتا ہے روشنی میں آنکھیں چندیانا شروع ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بہنا یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہاتے آنکھ کا ڈیلا جو اب بہت زیادہ ہشک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو آنکھوں کے آنسو ہیں وہ نہیں بہ سکتے روشنی میں آنکھیں چندیانا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر یہی کیفیت زیادہ عرصہ برقرار رہے تو بینائی بھی چلی جاتی ہے نمبر دوز جلد خودری ہو جاتی ہے بالوں کی ہشکی اور کمزوری بال کرنا اور ٹوٹ جانا یہ بھی اسی کمی کی حاصل آمت ہے تو اس کمی سے جلد پہ خودرہ پن بالوں کی ہشکی اور کمزوری وغیرہ اور حاصل طور پر بالوں کا گرنا اور ٹوٹنا وہ بھی شامل ہے مہتے مدافعت یعنی کہ ایمیونٹی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور انسان چھوٹ کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ انسان کے اندر چھوٹ کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں تو اس طرح کے ان لوگوں میں جو ہے وہ چھوٹ کی بیماریاں بہت ہوتی ہیں نمبر چار دانتوں کا ایمیل کمزور پڑ جاتا ہے اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ دانتوں کے اندر کی جو چمک ہیں وہ ختم ہوتی ہے بائٹمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ناہنوں پر بھی درارے پڑ جاتی ہیں تو یہ جو ہے بائٹمین ای کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ہی نمبر پانچ سانس کی نالی کی اندرونی جلی ہشک ہو جاتی ہے ناہ کان اور خل کی بیماریاں لاحق ہونے لگتی ہیں سانس کی جلالی ہوتی ہے اس کے اندر کی جلی ہے یہ بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے ناہ کان اور خل کی بیماریاں جو ہے وہ اس سے لاحق ہوتی ہیں نظام حاسمہ کی متعدد بیماریاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے نظام حاسمہ یعنی کہ حضم کرنے کا جو نظام ہے اس وجہ سے آپ کو نظام حضم کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اب وائٹمین ای کی زیادتی کے اثرات کے وائٹمین اے جو ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو تو کون کون سی بیماری ہوتی ہے اس سے سردرد متلی کیا اور دست آنے لگتے ہیں تو وائٹمین اے کی زیادتی کی وجہ سے سردرد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے متلی یعنی کہ تیل خراب ہونا وامٹنگ کا اور موشنز بغیرہ یعنی کہ دست آنے کے چانسز ہوتے ہیں آنکھوں کے سامنے شولے سے نظر آتے ہیں نمبر تین جلد خراب ہونے لگتی ہے اور ہونٹوں کے کناروں پر سے باچھے زخمی ہونے لگتی ہے یعنی کہ ہونٹوں کے جو کنارے ہیں وہ بھی وائٹمین اے کی زیادتی کی وجہ سے زخمی ہونے لگتے ہیں بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں خاص قسم کا اندرت ہوتا ہے نمبر چھے خندودگی اور نین کا گلبہ جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے اب آتے ہیں وائٹمین ڈی کی طرف وائٹمین ڈی یہ چکنائی میں حل پذیر حیاتی ہیں یہ وائٹمین ڈی جو ہے یہ بھی چکنائی میں پایا جاتا ہے جس کو کوکلی کیلسی فیرول بھی کہتے ہیں پانی میں نہ حل پذیر ہونے کی بنا پر یہ پکانے سے زائع نہیں ہوتا پانی میں چونکہ یہ حل نہیں ہو سکتے اس لئے اگر آپ اس کو پکاتے ہیں تو یہ زائع نہیں ہوتا وائٹمین ڈی کے ذرائع وائٹمین ڈی کے دو اہم ذرائع ہیں کارڈ مچھلی کے تیل انڈے کی زردی مکھن بلائی کلیجی اور دودھ میں باپر مکار میں یہ موجود ہوتا ہے اس کا سب سے اہم قدرتی ذریعہ سورج کی روشنی ہے لیکن سورج کی روشنی وائٹمین ڈی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم قدرتی ذریعہ ہے انسانی جسم میں سورج کی شوائندار ہونے کی قیمعی عمل سے وائٹمین ڈی حاصل ہوتا ہے تو انسانی جسم کے اندر سورج کی شوائندار ہوتی تو یہ سارا کیمہ عمل جو ہے یہ وائٹیمن ڈی سے حاصل ہوتا ہے جس سے سورج کی شوان سے حاصل ہونے کی بنا پر اسے کو سنشائن یعنی کہ وائٹیمن بی کہتے ہیں سنشائن وائٹیمن بی کہتے ہیں نبت آتی زیادہ سے حاصل نہیں ہوتا یہ وائٹیمن ڈی کے جسم میں کام نبت آتی زیادہ سے حاصل نہیں ہوتا حاصل میں جڑی بوٹیوں سے جو ہے یہ وائٹیمن آپ کو حاصل نہیں ہوتا اب وائٹیمن ڈی جو ہے وہ ہماری جسم میں کیا کام کرتا ہے اس کا کیا کردار ہے میں مدد دیتا ہے تو یہ کیلشیا موس فاسپورس کو جو ہے جو سمیں جذب کرتا ہے اس کے جذب کرنے میں جو مدد دیتا ہے ہڈیوں اور دانتوں کو مصبوط بناتا ہے جوڑوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے اور ریل کی ہڈی کو مصبوط بناتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی کے اثرات بچوں کی دانتوں کی نشنوں میں متاثر ہوتی ہیں بچے کی جو دانت ہے وہ مکمل طور پر نہیں بڑھ سکتے ان کی نشنوں میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے دانت دیر سے نکلتے ہیں نیس ٹیڑے اور بدوزہ ہوتے ہیں اور دان جو ہے اگر وہ نکلتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر سے نکلتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹیڑے اور بدوزہ ہوتے ہیں نیبر دو کیلشیم اور فاسپورس کا جو انجزاب ہے وہ متاثر ہوتا ہے جس سے ہڈیاں ٹیڑی ہونے لگتی ہیں پھر کیلشیم اور فاسپورس جتنا بھی آپ کے اندر ہوتا ہے اس کی موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے ہڈیاں جو گوٹیری ہوتی ہے بچوں کی ہڈیاں چونکہ نرم ہو جاتی ہیں اور پاؤں کی محرابی چپٹی ہو جاتی ہے جسم بدبضہ ہو جاتا ہے تو پاؤں کی محرابی یعنی کہ اس کی جو شیپ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چپٹی چپٹی سی ہو جاتی ہے اس کے جو انگلیاں ہیں جو اس کی ٹو ہے وہ چپٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں اور جسم بدبضہ لگتا ہے اس بیماری کو ریکٹس کہتے ہیں نمبر تین بڑھوں کی ہڈیوں میں اندرونی کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے جو بڑے ہیں یعنی کہ تھوڑی بڑی عمر کے ہیں ان کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی اندرونی کمزوری جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہے جس سے ہڈیاں نرم اور کھوکلی اور بربری ہو جاتی ہیں ریڑ کی ہڈی تیری ہو جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ ریڑ کی ہڈی کا تیرا ہونا ہے چلنے پھرنے میں بہت دکت اور حاصل دور پر سیڑیاں چلنے میں بہت زیادہ دشواری حلی کے مشکل ہوتی ہے تاغوں کی ہڈیوں اور کمر کے نچنے حصے میں درد ہوتا ہے اور اس بیماری کو اسٹرومیلیشیا کہتے ہیں جس میں ہلکی سی چوٹ لگنے سے بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے بلکہ متعدد جگہ سے یہ ٹوٹی بھی ہے وائٹمین ڈی کی زیادتی کے اثرات بچوں میں وائٹمین ڈی کی زیادتی کے بدتا زیاد اثرات ظاہر ہوتے ہیں نمبر ایک بھوک ختم ہو جاتی ہے شدید پیاس لگتی ہے مکلی ہوتی ہے سخت سبز اور دست کی شکایت رہتی ہے اب آتے ہیں صفحہ نمبر پر تالیس کی طرف وائٹمین ڈی ثابت انانچ نبتاتی تیل بناسپتی گیر سلات کے پتوں سبز پتوں والی سبزیوں انڈے کی زردی موپلی دودھ سویا بین لوبیے بدام پستے قمیر اور چوکلٹ میں یہ چیزیں بائی جاتی ہیں چوکلٹ میں یہ جو ہے وائٹمین ای کا ہونا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے وائٹمین ای بہت زیادہ پائے جاتا ہے وائٹمین ای کے جسم میں کام اب وائٹمین ای جو ہے وہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے وائٹمین اے اور وائٹمین سی کی کو تقصید سے محفوظ کر کے جسم کے لیے فراہمی یقینی بناتا ہے وائٹمین ای جو ہے وہ وائٹمین اے اور وائٹمین سی کو محفوظ کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے جسم کے لیے جو ایسے مزید پہتر کرتا ہے افسائش نسل کے لیے اس کا استعمال نہائیت اہم ثابت ہوا ہے یعنی کہ افسائش نسل کے لیے اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے اسامی نظام کی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے جسم کی جتنے بھی اسام ہیں آپ کے پٹے جو ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے اور پھر وہ ایک بہتر کارکردگی جو ہیں اس میں کام کرتے ہیں اس کے استعمال سے برحبہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے وائٹامین ای کے استعمال سے جلد بوڑے نہیں ہوتے اور انسان دیر تک جوان رہتا ہے وائٹامین ای کی کمی کے اثرات جسم کے ادر اس کی کمی کے کیا اثرات ہیں انسانوں میں اس کی کمی عموماً نہیں ہوتی لیکن اگر کمی واقع ہو جائے تو نشن و ماں متاثر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر انسانوں میں وائٹامین ای کی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر کسی بھی انسان میں اس کی کمی موجود ہو تو اس کا اثر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نشلوماں جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے آپ کے اصلاحات اور اصاب جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں آپ کے زور اصاب بہت کمزور ہوتے ہیں حواتین میں حمل جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا وائٹمن کے بسکت ذرائع سبز رنگ کی سبزیوں مثلا پالک اور بنگو بھی ٹیمارٹر مالٹے کے چھلکوں سویاں بین کے تیل انڈے کی زردی اور کلیجی وغیرہ میں یہ پائے جاتا ہے یہ وائٹمن آنتوں میں بھی مقررہ مقدار میں خود بہت تحلیق ہوتا رہتا ہے تو جن چیزوں میں وائٹمن کے پائے جاتا ہے وہ سبز رنگ کی سبزیاں ہیں مثلا پالک ہے بنگو بھی ہے ٹیمارٹر مالٹے کے چھلکے سویاں بین کے تیل انڈے کی زردی اور کلیجی جو ہے گوشت میں کلیجی جو ہے ان میں پائے جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ وائٹمن آنتوں میں مقررہ مقدار میں خود بہت تحلیق ہوتا ہے یعنی کہ خود بہت پیدا ہوتا ہے وائٹمن کے کے جسم میں کام خون کو منجمن کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تاکہ زخم ہونے کی صورت میں خون کو ضائع ہونے سے بچا سکے یعنی کہ خون کو جو ہے وہ منجمن کرتا ہے اس سے بہت زیادہ بہنی سے بچاتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اس سے گاڑا کرتا ہے تاکہ زخم ہونے کی صورت میں خون کو ضائع ہونے سے بچائے جا سکے وائٹمن کے کی کمی کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں اس کی کمی کے اثرات کم ہی مشاہدے میں آتے ہیں لیکن اگر جگر میں کوئی حرابی ہو جائے تو پھر اس کی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو سکتی ہے یرکان کی شکایت ہو سکتی ہے وائٹمن کی کمی سے نمبر تین ہون کے انجماعت کی اہلیت کام ہو جاتی ہے اگر چوٹ لگ جائے تو بیتا ہون مشکل سے رکھتا ہے یعنی کہ ہون جو ہے وہ اس کو گھڑا کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ہون کو گھڑا کریں لیکن ہون چونکہ وہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے یہ مسلسل بہتا رہتا ہے وائٹمن کے ایک ہی زیادتی کے اثرات اب اس کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے مطلی اور کیا ہونے لگتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ دل خراب ہونا وانٹین کا ہونا اور جگر کی کار کردنگی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو یہ تھے آپ کے وائٹمن کس میں موجود چکنائی میں چکنائی میں حل پسیر وائٹمن آپ کو پڑھائے کیونکہ وائٹمن کو آج پورا تفصیلی طور پر بتانا ہے تو اب جو ہے وہ پانی میں حل پسیر وائٹمن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پانی میں کون کون سے وائٹمن ہے جیسے کہ وائٹمن سی اس کا کیمیای نام سکوبک ایسڈ ہے یہ رستار ترش پھلو اور تازہ سبزیوں میں وہ کسرت پایا جاتا ہے اب یہ کن میں پایا جاتا ہے جو رستار پھل ہیں یا پھر تازہ سبزیاں ہیں یہ ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے پانی میں حل پسیر ہے روشنی اور حرارت سے زائع ہو جاتا ہے پانی میں یہ جو ہے وہ حل پسیر ہو جاتا ہے یہ نکس ہو جاتا ہے پانی میں اور یہ روشنی میں یا پھر حرارت پڑنے سے اس کا ضیاہ ہو جاتا ہے یہ زائع ہو جاتا ہے اس کھانا پکانے کے دوران بھی یہ زائع ہو جاتا ہے اس لئے ایسے پھلو اور سبزیوں کو جنہیں کچھا کھائیں جا سکے انہیں دو کر تازہ استعمال کر لیں اور وائٹمن سی کے زیارے رستار تازہ پھلو مثلاً مارٹے، ڈیمون، گریپ فروٹ، امرود اور اناناس میں یہ بہتات میں پایا جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں ان میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ سبزیوں، مثلاً سبس مرچ، بن گوبی، ٹیمارٹر، آمنا، عملی، سلاک، آلو اور پھول گوبی میں بھی اس کے مقدار بہت زیادہ پایا جاتی ہے اب وائٹیمن سی کے جسم میں کام جسم میں مطلق بیماریوں کے جرسین کے علاقہ ہوتے مدافع پیدا کرتا ہے یہ وائٹیمن جو ہے مطلق بیماریوں کے جسم میں جرسین ہوتے ہیں مطلق بیماریوں کے ان کے حلاف جو ہے ہمارے اندر ایک کمیونٹی، ایک وقت مدافع پیدا کرتا ہے ایک طاقت پیدا کرتا ہے داندوں اور مسوروں کو یہ تنجس رکھتا ہے زخموں کو مندمل کرنے میں مدد دیتا ہے یعنی کہ زخموں کو درست کرنے میں صحیح ہونے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے خلیوں اور باپتوں کو آپس میں جھوڑنے میں کام آتا ہے ہمارے جتنے بھی سیلس ہیں اور باپتیں جو کہ ہمارے دل گردے جگر ہیں ان کو مصبوط اور جھوڑنے میں یہ مدد کرتا ہے نمبر پانچ خون کے سخصدرات بنانے کے لیے یہ وائٹیمن سی جو ہیں یہ خون کے اندر سخصدرات بہت زیادہ مقدار میں بناتے ہیں اب وائٹیمن سی کی کمی کے اثرات کیا ہیں سکروی کی بیماری ہو جاتی ہے جس میں طبیعت انتہائی چرچڑی رہتی ہے مسورے پھول جاتے ہیں دانت بہت زیادہ کمزور ہو کر ہلنے اور جبر سے الگ ہونے لگتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وائٹیمن سی کی وجہ سے یہ کمی اس کمی کی وجہ سے طبیعت میں بہت زیادہ چچڑا پن ہوتا ہے مسورے پھولتے ہیں خون جو ہے وہ مسوروں کے اندر سے رسنے لگتا ہے دانت کمزور ہو کر ہلتے ہیں اور جبر سے الگ ہو جاتے ہیں نکسیر پھولتنے لگتی ہے خون کی شریعانیں کمزور پڑ جاتی ہیں چونکہ خون کی جو شریعانیں ہوتی ہیں جو روگیں ہوتی ہیں ان کی کمزورت پڑھنے کے وجہ سے نقصیر جو ہے وہ پھولتی اور جسم میں جا بجا ہون پھولنے کے باعث نیل بھی پڑھ جاتے ہیں فولاد کے انتظار میں کمی کی وجہ سے خون کے سرسرات کم ہو جاتے ہیں تو فولاد جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے خون کی جتنے بھی سرسرات ہیں وہ کم ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز اب وائٹیمن بی کمپلیکس کی طرف آتے ہیں یہ وائٹیمن جو ہے وہ بہت سے مشابہ وائٹیمن کا مجموعہ ہے وائٹیمن بی کمپلیکس جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹیمن کے ساتھ ملکر بنتا ہے جو تمام جانداروں کی صحت اور بقا کے لیے لازلی ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے جو ہے وائٹیمن بی کمپلیکس کا ہونا بہت ضروری ہے ان سب کا مشترکہ نام وائٹیمن بی کمپلیکس ہے ان میں وائٹیمن بی 1, بی 2, بی 6, بی 12 اور نیا سین کاملے ذکر ہیں تو وائٹیمن بی کمپلیکس میں جو ہے وائٹیمن بی 1, بی 2, بی 6, بی 12 اور نیا سین جو ہیں وہ بہت زیادہ کاملے ذکر ہیں گو کہ ان کی مقتر قدیم مقتر قرآن میں درکار ہوتی ہے مگر گزہ میں ان کی شمولے دارال ضروری ہیں وائٹیمن بی کمپلیکس کے ذریعے یہ انجو, ہمیر, کلیجی, گوش, دودھ, دانوں, ساکھ سبز پتوں والی سمسیوں, پھلیوں, ہشک, میواجات, پھلوں اور آناچ سے حاصل ہوتے ہیں وائٹیمن بی کمپلیکس کے جسم میں عمومی کام اسام اور دماغ مصبوط اور صحت مند بناتے ہیں نظام ان عظام کو درست رکھتے ہیں اور بھوک لگنے کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ اس سے جو ہے وہ بھوک لگتی ہے اور انسان کا نظام حضم جو ہے وہ درست ہوتا ہے مختلف پتھوں اور آنتوں کی درستگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر چار کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین کے حاصل میں اور انتصاب میں یہ مددکار بھی ہوتے ہیں نمبر پانچ دل جگر میدے اور جل کو صحت مند اور پسپور بناتے ہیں جی کلاس تو یہ تھے آپ کے وائٹیمن بی کمپلیکس تک جو ہے آپ کا question number 5 جو کیا آپ کا long question تھا تو یہ آپ کا question number 5 جو ہے یہ شروع ہوتا ہے سفا نمبر 49 سے 39 پیج نمبر 39 سے اور اس کا end ہوگا پیج نمبر 44 اور یہ یہاں تک ہے جی کلاس تو یہ تھا آپ کو سفا نمبر 5 پیج نمبر 44 یہ تھا پیج نمبر 45 45 کے end تک جو ہے یہ آپ کا question مطلب بیٹیمن بی کمپلیکس کے جسم میں حمومی کام اللہ حافظ وائٹیمن ڈی کے جسم میں کام اور کملی کے اثرات تو آپ کو جو کہ وائٹیمن کے بارے میں مکمل پڑھایا جا 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 جو کہ جس میں چھکنائی میں حلبزیر وائٹیمن اور پانی میں بھی حلبزیر وائٹیمن دونوں ہیں تو اسی میں یہ question آجاتا ہے وائٹیمن ڈی سفا نمبر 41 سے اور پھر آگے یہ جو ہے سفا نمبر 42 تک سکس کسٹن جو ہے یہ لانگ ہے تو اس کا نشان آپ کو لگوا چکی ہوں میں ابھی اور یہ پڑھایا بھی جا چکا ہے اب آتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر سات کی طرف ویٹمین بی کمپلیکس پہ تو وائٹمین بی کمپلیکس جو ہے یہ بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے 45 پیج پہ وائٹمین بی کمپلیکس جی یہ سوال نمبر سات یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہاں تک اس کا اینڈ ہوتا ہے اب وائٹمین بی کمپلیکس کی جو کمی ہیں اس کے اثرات کے بارے میں ہم جہزہ لے لیتے ہیں کہ وائٹمین بی جو ہے ہاں جی یہ مختلف قسم کے وائٹمین ہیں وائٹمین ایک دو تین چھے اور بارہ تو یہ سارے کے سارے ملکل جو ہے وہ وائٹمین بی کمپلیکس بناتے ہیں ان کے ذرائع جو ہیں وہ جسم میں کام اور کمی کے سراغ اس کے اوپر یہ جائزہ لیں گے وائٹمین بی ون تھائیوین جس کو ہم کہتے ہیں یہ ثابت اناج آٹھا ڈبل روٹی گوشت کی نمبافتیں یعنی کہ دل گھردے اور کلیجی میں ہوتا ہے گائیں کے گوشت مچھلی مرگی دالیں مگزیات دودھ اور سبسپتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں اب اس کے جسم میں کام کیا ہے کہ کاربور ہائیڈرٹس کو حضم کر کے توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد اور ثابت ہوتا ہے دل اصاب اور اصلاحات کے صحیح کام کرنے میں مدد دیتا ہے تھکان کو روکنے اور بھوک لگنے کا ذمہ دار ہے اس کی کمی کے کیا سراغ ہے؟ اس کی کمی سے جو ہے وہ بیری بیری کی بیماری ہو جاتی ہے بھوک کنا لگتا کہہ اور کبز کی شکایت یاد داشت کی کمزوری دل کی دھڑکن میں تیزی پیٹ کا پول جانا میدے اور آنتوں کی سوزش و تکلی یہ سب اس کی علامات ہیں اب ہم آتے ہیں وائٹیمن بی ٹو کی طرف دودھ، دل، گردے، کلیجی، انڈے، اناڈ، سبز، پتے والی سبزیوں کے اندر یہ پائے جاتا ہے اس کے جسم میں کیا کام ہے؟ یہ نشاستہ دار غزاؤں اور پروٹین کے جسمین جزا کے لیے یعنی کہ میٹوپلزم کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جلد، ناک، کان، ہونٹ اور زبان کی صحت مندی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اب اس کی کمی سے ہونٹ اور باچھیں پک جاتی ہیں زبان جو ہے وہ کرمزی رنگی ہو جاتی اور سوچ جاتی ہے جس سے کھانا کھانے میں بہت دکت ہوتی ہے آنکھوں کی جلن اور سوزش ہو جاتی ہے اور بینائے بھی بہت کمزور ہوتی ہے وائٹیمن بی تھری کا کیا کام ہے؟ وائٹیمن بی تھری نیا سین جس میں شامل ہوتا ہے گوشت، موپلی، انڈے، ڈبل روٹی، دلگردے، کلیجی، پیپڑے وغیرہ سبز پتے والی سبزیاں، اناج اور مغز میں اس کے شمار ہوتا ہے عمومی میٹوپلزم اور نشاستہ دارگزاؤں کے جسم میں جذب کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں دوسرا یہ کہ دماغی نظام جلد لیتے اور آنکھوں کے دوسر کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے پلیگیرہ کی بیماری سے ہوتی ہے کمزوری، جل، دی، امراض، پھوڑے، پھنسیاں، اچھالے وغیرہ جو ہیں وہ ان سے ہوتے ہیں اسحال، پیچش، حاسبی کی حرابی، ذہنی امراض یعنی کہ وہم، خوف و حراست، کمزور، حافظہ، دیوانگی، نین کا نا آنا وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں وائٹیمن بی تھری کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں وائٹیمن بی سکس گوشت، مرگی، مچھلی، ثابت اناج، دانے، کلیجی اور انڈے اب اس کے جسم میں کیا کام ہیں؟ وائٹیمن بی سکس کا یہ عمومی میٹیبیلزم اور پروٹین کے جسم میں انتزازات کے لیے ضروری ہے پھر اس کے بعد ہے گلائیکو جن کو گلو کے اس میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے اصلاح تو اسمی نظام کے مناسب کام کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جل، کھردری، موٹی اور داغدار ہو جاتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے، کیاکی شکایت ہوتی ہے کمزوری اور نکاہت محسوس ہوتی ہے بعض اوقات مرگی جیسے دورے بھی وائٹیمن بی سکس کی کمی کی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں وائٹیمن بی ٹرالو کی طرف آتے ہیں وائٹیمن بی ٹرالو، کوبال امین دل، گھردے، کلیجی، مسلی، مرگی، انڈے اور دودھ بھی یہ شامل ہوتا ہے اس کے جسم میں کیا کام ہے؟ اصبی نظام کی درستگی کے لیے جن ضروری ہے خون کے سخص ذات کے مناسب نشنوں کے لیے بہت اہم ہے اس کی کمی کیا اثرات ہیں؟ اس کی کمی کی وجہ سے خون کے سخص ذات کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کی بیماری لاکھ ہوتی ہے نوجوانوں میں کیل محاصر ہو جاتی ہے دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے تو پلاس وائٹیمن بی کمپلیکس جو ہے اس کی اہمیت اس کا استعمال جو ہے اس کے ذرائع جو ہے یہ اور دوسرے یہ کہ اس کی کمی جو ہے اس کے اثرات اور جسم میں اس کا کیا کام ہے تو یہ جو ہے یہ کوسٹن نمبر ہے آپ کا سیون اب آتے ہیں ہم مدنی نمکیات کے طرف پیش نمبر سنتالیس میں مدنی نمکیات مدنی نمکیات ہمارے جسم کی بناوٹ میں بطور کی میں اجزاء کام کرتے ہیں یعنی کہ کیمیکل کے طور پر جو ہے وہ مدنی نمکیات ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں یہ ہمارے کل جسم کا ایک فیصد فیصد ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے جسم مکمل جو ہے پورا جسم جو ہے اس کا ایک پورا ڈانچہ جو ہے اس کا یہ ایک فیصد پر مستمیل ہوتا ہے انسانی جسم میں تقریباً انتیس قسم کے مدنی نمکیات پائے جاتے ہیں تو انسان کی جسم کے اندر جو ہے انتیس قسم کے مدنی نمکیات ہوتے ہیں مگر ان میں سے سولہ مدنی نمکیات جسم کی نشہ نما کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں مثلاً کیلشیم فاسفورس آئرین کلورین آئرین سوڈیم پوٹیشیم مگنیشیم کوبالٹ اور سلیکون وغیرہ جو ہیں یہ مطلق مرکبات کی صورت میں پائے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں اور بافتوں کی مرمت اور جسمانی خلیات کی زندگی کے پار کو جاری رکھنے کے لیے اتنے ہی اہم ہیں بافتوں کی مرمت یعنی کہ ہماری جو عزو ہیں جس میں دل گھردے جگر وغیرہ ہوگی اس کے علاوہ ہماری ہڈیاں اور ہمارے جتنے بھی خلیات وغیرہ ہیں ان کے لیے اور حاصل وقت جسم کی خلیات کو بہتر بنا کر یہ ہمیں زندگی کے پار کو جاری رکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں جتنے کے ویٹومین پروٹین کاربو ہائیڈرٹس وغیرہ مدنی نمکیات جسم کو روزانہ نہایت کلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں تو مدنی نمکیات جو ہیں وہ ہمارے جسم کو کلیل مقدار میں کن مقدار میں جو ہیں وہ ملتے ہیں مگر ان کی کمی جو ہیں وہ انسان کے لیے جان لے وہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اب مدنی نمکیات کے زائے کی طرف آتے ہیں یہ قدرتی طور پر تمام ہیواناتی اور نبت آتی غزاؤں میں بکسرت موجود ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر یعنی کہ فطرتا یہ ہیواناتی زائے ہیواناتی غزا اس کے اندر بھی اور نبت آتی یعنی کہ جڑی بوٹھوں کے اندر بھی سبزیاں وغیرہ جو ہے یہ ان کے اندر بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ دودھ مچھلی سبز پتوں والی سبزیاں دالے اناج پھلیاں مٹر ہشک میوہ جات گوشت اور انڈے وغیرہ ان سب کے اندر یہ مدنی نمکیات کافی مقدار میں ہوتے ہیں مدنی نمکیات کی جسم میں کام ہجیوں اور دانتوں کی سیتوں نشو رما اور جسمانی دھانچے کی تمییر کے لئے بہت اہم ہیں ہجیوں اور دانتوں کی سیتوں نشو رما اور جسمانی دھانچے کی تمییر جو ہے ان سب کی مضبوطی کے لئے ان کی گروت کے لئے ان کی نشو نما کے لئے جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جسمانی نظاموں میں بقائدگی پیدا کرتے ہیں اس کو درست رکھتے ہیں خون بننی میں مدد دیتے ہیں اور خون کو ساف بھی رکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو خوراک کے ذریعے نزید خون بنتا ہے یہ اس میں بہت زیادہ مدد بھی دیتے ہیں دماغی افعال کو درست بھی کرتے ہیں گردوں کے درست افعال میں یہ مدد دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے گردے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے اسے پمپ کر سکے تو ان میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ مدد دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں اہم مدینم کیات ان کے ذرائع اور جسم میں ان کے کام اور کمی کے اثرات مدینم کیات کیلشیم پاسپورس اس کے ذرائع ہیں یہ کس چیز سے حاصل ہوتے ہیں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاں سبس پتوں والی سبزیاں میتھی ساگ مٹر تھلیاں مچھلی مرگی گوشت اور انڈے وغیرہ میں جسم میں ان کا کیا کام ہے ہڈیوں اور دانتوں کی نشنما یہ کرتے ہیں تعمیر اور مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے یعنی ان کی مشنما کے ساتھ یہ ان کے تعمیر اور ان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے وائٹمن ڈی کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں خون کو گاڑا اور منجمت کرتے ہیں دل کے سکرنے اور پھیلنے میں بقائدگی پیدا کرتے ہیں یعنی کہ دل کا جو سکرنا اور پھیلنا ہے جو کہ ایک دل کا جو سائز ہے وہ ایک نارمل ہونا چاہیے لیکن اگر وہ سکرتا ہے یا پھیلتا ہے تو وہ اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی مدد کرتے ہیں چکنائی کے ساتھ مل کر خودیات کی جلدی بناتے ہیں اب اس کی کمی کی جو اثرات ہیں وائٹمن کا جزاب متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم جسم میں جذب نہیں ہوتا اور بچوں کو ریکٹس اور بڑوں کو ایسٹرولیشے کی بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے چھوٹ لگنے کی صورت میں خون پتلا ہونے کے باعث منجمت نہیں ہوتا اور ضائع ہونے لگتا ہے دل کی دھڑکن میں بے ربطگی اور قائدگی پیدا ہونے لگتی ہے پتھوں اور رگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے اب آتے ہیں آئرن کی طرف گوست مرگی مچھلی انڈے ہانس طور پر کلیجی خوشک میواجات سبز پتوں والی سبزیاں آلو پانک وغیرہ تو ان چیزوں میں یہ پائے جاتا ہے اب اس کے جسم میں کیا کام ہے یہ خون کے سرات بناتا ہے ریڈ بلیڈ سلز بناتا ہے ہمو گلوبن کا ضروری جزو ہے اصلات کی بافتوں میں بطور مایو گلوبن موجود ہوتا ہے یعنی کہ ازار کی با اصلات جتنے بھی ہیں دل گردے وغیرہ ان سب کے اندر جو یہ ہے مایو گلوبن کے طور پر یہ موجود ہوتا ہے اور جو خلیات میں آکسیجن پنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور مایو گلوبن جو ہے وہ خلیات کے اندر آکسیجن پنچانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے مناسب نشیرما کے ذلیے ضروری ہے حاصل طور پر نوزائیدہ بچوں نوجوان لڑکیوں اور حاملہ حواتین کے لئے جو ہے مندی نمکیات کا ہونا بہت ضروری ہے گلے کے تھائرائیڈ گدود کے لئے یہ بہت زیادہ اہم ہے جو جسم میں مطلب کیمیائی عمل میں بقائدگی پیدا کرتا ہے جسمانی اور ذہنی نشنما کے لئے ضروری ہے اسابی اور پٹوں کو اساب کو پٹوں کے پال کو بقائدہ کرتا ہے عمومی میٹابولزم کی بقائدگی کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کی جو کمی کے اثرات ہیں وہ کیا ہیں کہ آئیڈین کی کمی کی وجہ سے پون کی کمی کی بیماری انیمیا یعنی کے ہونے کا حطرہ ہوتا ہے پون کے سرکھ سرات تعداد اور سائز میں بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں جس سے رنکت جو ہے وہ پیڑی پڑھ جاتی ہے جسم میں آکسیجن کی کلین فرامی کے باعث تھکن اور سانس پھوننے کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے وزن کم ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں اب آتے ہیں اس کے طرف کہ آئیڈین کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں جب گلڑ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے آئیڈین کی کمی کی وجہ سے جس میں گلے کے سامنے کی گدود سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی ذہنی نشنما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کن ذہنی اور ذہنی پسماندگی کا احتمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ان کا منٹل نیول جو ہے وہ بہت زیادہ کند ہوتا جاتا ہے سو اس نے سمجھنے کی سائز جو ہے وہ ان کے اندر کم ہی رہتی ہے بچوں اور نشنما متاثر ہوتی ہے گزائید ساکھ کے انصاف میں حرابی کے باعث کمزوری اور بونہ پن یعنی کہ خد کا چھوٹا رہنا کمزوری کا ہو جانا اور جلد کا کدرہ پن خشکی زبان بڑی اور خونٹ جو ہیں وہ موٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ آئیوٹن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو کلاس آپ کا یہ جو کسٹن تھا مدنی نمکیات صفحہ نمبر سنتالیس کے شروع سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر اٹالیس کے اند تک جو ہے جی صفحہ نمبر اٹالیس کے اند کو بچوں اور زائدہ کی نشنما یعنی کہ آئیوٹن اس بھی اہم مدنی نمکیات ان کے زیادہ جسم میں کام اور کمی کے اثرات تو یہ کسٹن جو ہے یہ آپ کا یہاں پر آ کر ہتم ہوتا ہے سوال نمبر آٹھ جی کلاس قویشن نمبر نائن سوال نمبر نو اور یہ بھی لانگ یعنی کہ تفصیلی قویشن ہے رسل بکش گزائی میار گزا میں مجود مطلب غزائی اتظار جسم کے غلیات کی تمیروں نشنما اور مرمت میں کام آتے ہیں تو گزا میں جتنے بھی غزائی اتظار شامل ہوتے ہیں وہ جسم کے غلیات یعنی کہ اس کے سیلز کی تمیروں نشنما اور اس کی مرمت میں جو ہے وہ بہت کام آتے ہیں قوت مکش غزائیں جو ہیں وہ حرارت فراہم کرتی ہیں یعنی کہ طاقتور جتنی بھی غزائیں وہ جسم کو حرارت فراہم کرتی ہیں جن کی مدد سے انسان اپنی روز مرا کے معاملات سر انجام دیتا ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ انسان اپنی روز مرا کے جتنی بھی معاملات ہیں انہیں سر انجام دیتا ہے دیگر غزائی اضاء جسم میں مدافتی قوتیں پیدا کرتی ہیں اب کچھ گزائی ازا ایسے ہیں جو کہ مدافعتی قوت یعنی کہ امیونٹی جسم کے اندر طاقتیں پیدا کرتے ہیں اگر کوئی شخص صحت مند دکھائی دیتا ہو اس کا جسم پورے طور پر نشنما پا چکا ہو اور وہ مطلب بیماریوں کے علاوہ مناسب قوت مدافعت رکھتا ہو تو اس انسان کو صحت مند اور اس کی نشنما کو تسلیب نشنما کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو کہ اپنے اندر پوری کی پوری قوت رکھتا ہو اور اسے جو ہے وہ مطلب قسم کی بیماریوں کے لڑنے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس طرح کے انسان کو جو ہے ایک صحت مند انسان کہیں گے میاری نشنما کو ناپنے کے لیے ماہرین نے کچھ پیمانے تجویز کیے ہیں اب انسان کی جو ایک میاری نشنما ہے جس کے مطابق ایک بہترین نشنما اس کو ناپنے کے لیے کچھ ایکسپرٹس نے کچھ ماہرین نے جو ہے وہ کچھ پیمانے کچھ ایسے آلے تجویز کیے ہیں جو بچوں اور بڑوں کے قد اور وزن کو بلحاظر عمر میاری نشنما کی نشاندہی کرتے ہیں جس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بچوں کی عمر کے لحاظر کے آیا کہ ان کا قد اور ان کا وزن جو ہے وہ بلکل درست ہیں خاص طور پر بچوں کی میاری نشنما اس بات کا ثبوت ہے کہ بچوں کو متوازن گزا میں اثر آ رہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی جو میاری نشنما ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں جو ہے وہ متوازن گزا مسلسل مل رہی ہے یا نہیں بچوں کی نشن و ماں کا تہمینہ لگانا ان کی نشن و ماں کا اندازہ لگانا دراصل بچے کی صحت اور غزہ کا اندازہ لگانا ہے بچوں کی نشن و ماں جو ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جس صحت ہے اور غزہ ہے کیا وہ بہتر ہے یعنی کہ اس کی غزہ کے مطابق اس کی جس صحت ہے وہ بہتر ہے اب جسم کے مطلب حصوں کی پیمائش بچوں کی نشن و ماں جاننے کے لیے جانچنے کے لیے اس کو پرکنے کے لیے اس کی جانس پر تان کرنے کے لیے مدرجہ سیل ازا کی پیمائش کی جاتے کچھ ازور جسم کیسے ہوتے ہیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے وزن میں بتدریج اضافے کو ناپنا اس اضافے کا موازنہ یعنی کہ اس میں یہ موازنہ کرنا فرق بیان کرنا میاری وزن کے چارج سے کرنا یعنی کہ جو میاری وزن ہے جو ہے انسان کا وزن اس عمر میں اتنا ہونا چاہیے تو ان میں جو ہے وہ فرق بیان کرنے کے لیے اسے ناپا جاتا ہے قد یا لمبا ہی ناپنا ماہرین کے تجویز کردہ عمر کے مطابق میاری قد سے پرکنا یعنی کہ ماہرین نے عمر کے مطابق جتنا بھی قد کہا ہے اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک صحت مند انسان ہے پھر بازو کی گلائی کے ناپ کو مجوزہ گوشوار سے موازنہ کر کے میاری نشنما کا اندازہ لگانا تو بازو کی جتنی بھی گلائی ہے اس کی یعنی کہ مٹائی ہے اس کی گلائی ہے اس کو دیکھنا اور پھر جو انہوں نے گوشوارہ بتایا تھا اس کے مطابق وازنہ کرنا کیا ہے یہ انسان جو اپنی صحت کے لحاظ سے بہتر ہے سر اور چھاتی کی گلائی وغیرہ ناپنا سر اور چھاتی کی گلائی کا تناسب نکال کر مناسب گزاؤں کو جانچنا کیونکہ سوکھی کی بیماری میں بچے کا سر باقی جسم کی نسبت زیادہ بڑا نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سوکھی کی جن بچوں کو بیماری ہوتی ہے چونکہ ان کا سر جو ہے وہ جسم کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جلد کی مٹائی ناپنا جلد کی مٹائی سے جسم میں زہیرہ شدہ چکنائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کی جو جلد کی مٹائی ہوتی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے اس میں کس حد تک چکنائی موجود ہے اس کے لیے حاصل پیمانہ لینگ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پیمانی کا نام ہے لینگ جو کہ جلد کی مٹائی جو ہے اس کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اچھی صحت کا گزائیت سے تعلق اچھی صحت کا جو ہے وہ گزائیت سے کیا تعلق ہے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کا دار و مدار یعنی کہ ہماری جسم کی اور ہماری ذہن کی جو صحت ہے اس کا دار و مدار ہماری جسم کو میں اثر آنے والی گزائیت اس کی قوالٹی ان کی تعدار اور مقتار پر ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو ہے ہماری جسم کو جتنی بھی گزائیت میں استرار ہی ہوتی ہے اس کی جو اتنی بھی قوالٹی ہے اس کی تعداد اور مقدار ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان حصار ہوتا اس کے اوپر اچھی گزائیت والی گزائیت میں مندرجہ سے لحسوسیت ہونی چاہیے یعنی کہ آپ جتنی بھی اچھی گزائیت استعمال کرتے ہیں اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے تمام ضروری گزائیتزہ مناسب مقدار میں تفراہم ہو جتنے بھی ضروری گزائیتزہ ہیں وہ سب کے سب آپ کو ایک خاص مقدار میں ملیں گزائیت زود حضم اور پیٹ بڑھنے کا احساس دلائیں گزائیت جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ کی گزائیتزہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حضم بھی ہو چکی ہے لہٰذا آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھی بھر چکا ہے نمبر تین گزائیتزہ مقدار اور حجم کے لحاظ سے متوازن ہو گزائیتزہ جو ہے وہ اس کی مقدار اس کا جو حجم ہے یعنی اس کا جو وزن ہے وہ متوازن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ گزائیتزہ آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہو اس میں متوازن ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اور بہ آسانی جو ہے یہ آپ کو دستیاب ہو نمبر چار کھانا روایتی انداز سے تیار کیا گیا ہو یعنی کہ کھانا جو ہے جس طرح کے ایک روایتی انداز ہوتا ہے اسی انداز سے آپ کا کھانا تیار کیا جانا چاہیے اچھی گزائیت پر مستمیل گزا انسانی صحت پر مدرجہ زیل اثرات ملتب کرتی ہے اچھی گزائیت جو ہے اس پر مستمیل جتنی بھی گزا ہے یہ انسان کی صحت پر مدرجہ زیل اثرات ملتب کرتی ہے کچھ اثرات ڈالتی ہے اچھی گزا کھانے سے جو ہے وہ آپ کا جسم اچھی طرح سے بڑھتا ہے پھڑتا پھولتا ہے اس کی نشن و ماں بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے چہرہ خوش پاش اور مطمین ہوتا ہے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑا فریش بڑا ترو تازہ خوش پاش نظر آتا اور بڑا مطمین ہوتا ہے آنکھوں سے زہانت جھلتی ہے زہانت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے نظر آتی ہے آپ کی آنکھیں روشن اور چمکدار ہوتی ہیں بال ملائم گنے اور قدرتی چمکدار ہوتے ہیں یعنی کہ قدرتی طور پر آپ کے بال جو ہیں وہ ملائم ہوتے ہیں سلکی ہوتے ہیں گنی ہوتے ہیں اور ان کے اندر چمک جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں دان بہت ساپ ہوتے ہیں یکسہ اجت سے ہوتے ہیں اور چمکدار بہت زیادہ ہوتے ہیں جلد بھی داگ ہوتی ہیں کیا کیا جلد پر کسی قسم کا کوئی داگ نہیں ہوتا ملائم اور یہ سرخی مائل ہوتی ہے قد و قامت اور وزن متناسب اور عمر کے مطابق ہوتا ہے آپ کا جو قد ہے وہ بلکل اور آپ کا جو وزن ہے یہ بہت مناسب ہوتا ہے اور آپ کی عمر کے مطابق آپ کا قد اور وزن ہوتا ہے اصاب مصبوط ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے جسم کے جتنے بھی جو اصاب ہیں جو زیہنے مصبوط ہیں مصبوط ہوتے ہیں پٹھے جو ہیں یہ مصبوط ہوتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی اور جلد تھکن محسوس نہیں ہوتی آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت جو ہونی ہے وہ بہت زیادہ اور بڑھتی جاتی ہے اور بہت جل جو ہیں وہ آپ تھکے نہیں ہوتے قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیماریوں سے مقاملہ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے تو کلاس یہ تھا آپ کا question number 9 جو کی تسلیم وقت شیزائی بیار جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور question number 52 یہاں پر ہتم ہو رہا ہے یہ ہے سفہ نمبر 52 بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کا question number 9 ہتم ہوتا ہے اب ہم question number 10 شروع کرتے ہیں کہ قصہ اور جسمانی سرگرمیوں کا تعلق جو قصہ ناصف جسم کے اندرونیوں غیر ارادی وفال کی انجام دہی کے لئے درکار ہوتی ہے قصہ جو ہے وہ ناصف ہماری جسم کے اندرونی اور غیر ارادی کیونکہ ارادتا ہمارے جسم کے جو ازاں ہیں جو کام ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کے انجام دہی کے لئے یہ درکار تو ہوتی ہے مطلب کچھ کام ہم ایسے ہیں جو ہم دہی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم میں کافی زیادہ محنت اور مشکت کرنی پڑتی ہے تو کہتے ہیں ان کے لئے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ درکار ہوتی ہے بلکہ کسی بھی ارادی جسمانی حرکت ارادی جسمانی حرکت یعنی کہ جو کام ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اس کام کے لئے بھی اور اس سرگرمی کے لئے بھی اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سونے اٹھنے بیٹھنے کے دوران جو توانائی درکار ہوتی ہے لیکن جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان سارے کاموں کے دوران جو ہے وہ ہماری توانائی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے توانائی کی وہ گزار سے حاصل کی جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کے لئے ہمیں جتنی بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں گزار سے ملتی ہے ان افراد کی گزاری اور توانائی کی ضرورت جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے تو ان افراد کی گزار اور توانائی کی ضرورت یعنی کہ انہیں بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں گزار کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی یعنی کہ پروپیشنل لائف میں جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے بہت زیادہ سیور اور مستعد ہو جبکہ وہ افراد جن کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنا پڑے مثلاً کمپیوٹر یا دفتر میں بیٹھ کر کام کاج کرنا ان کی توانائی کی ضرورت کام ہوتی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں پیشہ ورانہ زندگی یعنی کہ جو لوگ زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے جس طرح کے مصدوب طبقہ ہے انہیں جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس کے برکز کچھ ایسے لوگ جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں مثلاً کمپیوٹر میں یا دفتر وغیرہ میں بیٹھ کر کام کاج کرنے والے لوگ ان کی توانائی کی ضرورت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ایک طالب میں جو ہموشی سے بیٹھ کر کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا ہو اور ایک چلنے پھرنے والے شخص کی نسبت آدھی دوانائی ہرچ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے سٹوڈن جو کہ ہموشی سے بیٹھ کر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے وہ اپنی دوانائی کو بہت کم ہرچ کرتا ہے اس شخص کی نسبت جو کہ چل پھر رہا ہو حالکہ اس کی یہ آدھی دوانائی بھی نہیں ہوتی اور ایک ریس میں دھوڑنے والی کھیلاری کی نسبت کیلومریز کا صرف پانچپا حصہ ہرچ کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریس میں جو دھوڑنے والا کھیلاری ہوتا ہے اس کی نسبت جو ہے وہ پانچپا حصہ جو ہے وہ اس کی نسبت خرچ کرتا ہے بچے زیادہ کھیلتے کوتے ہیں اس لئے زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ کیلومریز وغیرہ کی جو ہے وہ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اگر ایک خاتون جس کا وزن پچپن کلو گرام ہو اور وہ ایک کام کو ایک گھنٹہ تک ختم کرے تو مطلب کاموں میں فی گھنٹہ استعمال ہونے والی کیلوریز کی مقدار درد زیل ہوگی بستر پر لیٹ کر آرام کرنا کیلوریز پی گھنٹہ چھپن ہموشی سے بیٹھنا اس میں جو ہے وہ اس کی کتنی کیلوریز ہیں سیونٹی ٹو برطن دھونا ایک سو چار گھر کی صفائی کرنا ایک سو بائس تیز رفتانی سے چلنا ایک سو پنتالیس زیادہ میند مشکت کے گھرے لو کام کاج کرنا اس میں ٹو سیونٹی ون جھاڑو دینا کپڑے دونا اور پوچھا وگرہ لگانا سب سے زیادہ فی گھنٹہ آپ کی تنی کیلوریز جو ہیں وہ ہرچ ہوتی ہیں اس میں جسپانی سرگرمیوں کے نکتہ نکاح سے اگر آپ جسم کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں جتنے بھی کام ہیں اگر ان سب کاموں سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک فرد کی گزائی زوریت کا تائین کرنا ہو تو اس کی گزائی زوریت کا تائین کرنے کے لیے مندرجہ سے سرگرمیوں اور حرکات یعنی کہ اگر آپ ایک ایسا شخص کہ اس کی گزائی زوریت کا تائین کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی گزائی زوریت کا تائین کیا ہے تو اس کے لیے اس کی کچھ سرگرمیوں کا کچھ حرکات کا یعنی کہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک گروہ میں یکچہ کریں مطلب کم محنت طلب کام وہ ایک سو چالیس سکسو پچاس کیلوریز فی گھنٹہ جو ہیں وہ لیتے ہیں جیسے مرد دفتر میں کام کاش کرنے والے بکیل، ڈاکٹر، استاد، بینک، ملازمین، دکاندار وغیرہ ہواتین حلقے پھل کے گریلوں کام کاج استاد، بینک، ملازم، ملازمت، پشہ، ہواتین تو ان میں جو ہیں یہ اتنی کیلوریز فی گھنٹہ ہوتی ہیں اب وہ کہتے ہیں درمیانی محنت طلب کام ایسے کام جو کہ درمیانی محنت لیتے ہیں جو وہ نہ کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں ایک سو پچھتر سے دو سو چالیس کیلوریز پی گھنٹہ لگتی ہیں مرد جو ہیں وہ کھیتی باری کرنے والے کسان، مزدور، ممار، طالب سپاہی اور ماہی گیر وغیرہ اب اوٹی جو ہیں جن میں طالبہ گریلو کام کاج کرنے والی حلقی سلطی کارکون سلائی مشیر پر کام کرنے والی ان کی جو کیلوریز سنگ سو پچھتر سے دو سو چالیس کیلوریز پی گھنٹہ استعمال ہوتی ہیں اب آتے ہیں زیادہ میند و مشکت کرنے والے کام جن میں دو سو پچھت سے تین سو کیلوریز پی گھنٹہ لگتی ہیں وہ ہیں مرد بڑھائی کا کام ٹینس کھیلنا، تیراکی کرنا بھاری مشکت و مزدوری کرنا اور بوجھ اٹھانا مردوں کے یہ کام ہوتے ہیں جن حواتین میں دو سو پچھت سے تین سو کیلوریز استعمال ہوتی ہیں پی گھنٹہ ان میں ہیں جسمانی مشکت کے گریلو کام کاج مثلا جھاڑو دینا، کپڑے دونا باغبانی کرنا، پوچھا لگانا بستر جھاڑنا اور بچھانا ویرہ اب چار نمبر چار پر ہے شدید مشکت کام تین سو کیلوریز یعنی زائد فی گھنٹہ جو استعمال ہوتی ہیں اس میں زمین کی کھدائی کوکن، کوکن، کوئلی کی کان میں کام کرنے والی یا جنگلات کارنے والی جو مزدور ہیں تو ایک و سن نمبر دس جو ہے یہ آپ کا یہاں تک ختم ہو جاتا ہے جس میں تھا گزہ اور جسمانی سرگرمیوں کا تعلق یہ آپ کا کوسٹن جو ہے سفہ نمبر باون سے شروع ہوتا ہے اور سفہ نمبر تریپن پر جو ہے یہاں تک ہے آپ کا یہ کوسٹن جس میں شدید مشکت کام تو یہاں تک یہ جو ہے آپ کا سفہ نمبر تریپن تک آپ کا کوسٹن حتم ہو جاتا ہے سوال نمبر دس اب ہم آتے ہیں پراک ادنکس غزائیت کا تعلق ریلیشنشپ آف ڈائٹ اور مل نیوٹریشن ہاں جی پراک اور نقس سے غزائیت کا تعلق کیا ہے آپ اس میں نقس غزائیت سے مراد یہ ہے یعنی کہ غزائیت کی جو نکائس ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ خوراک میں ایک غزائی اجزاء یعنی کہ جتنے بھی اجزاء موجود ہوں خوراک میں ان کی مطلوبہ مقدار اور تناسب کا نہ ہونا یعنی کہ جسم کو خوراک میں خوراک کی جتنی ضرورت ہے اس کے اندر جزاء ہیں جن میں پروٹین وائٹوین کاربو ہائیڈریٹس منرلز وغیرہ ہیں وہ جتنے بھی ہیں کیا ان کی مقدار جو ہے وہ بلکہ مناسب ہیں وہ موجود ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو ان سب چیزوں کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا چاہیے یا پھر کیسے جو ہے آپ کو ان سب چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے کوئی شخص قوت پکش غزائیں پیٹ بھرنے کے لیے استعمال تو کرے مگر دودھ اور پھل اپنی غزائیں میں شامل نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو طاقت پکش چیزیں جو ہیں طاقت پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی غزاؤں میں شامل کرتا ہے لیکن پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ان کو شامل تو کرتا ہے اپنی غزاؤں میں کھاتا تو ہے لیکن صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے لیکن اس میں وہ دودھ اور پھل کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتا غزہ کے مطموازن اور مناسب ہونے کے اہمیت کا احساس اس کی کمی کے اثرات کے بشاہدی سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی غزہ جو ہے وہ متوازن نہیں ہیں مناسب نہیں ہیں تو اس کی اہمیت کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ کی جسم میں جو ہے وہ اس کی کمی کے اثرات نظر آئیں گے یا مطلب قسم کی بیماریوں کے آپ شکار ہوں گے تو ان بیماریوں کی شکار ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ بہت ناقص ہے وہ بہت زیادہ کم ہے لقص غزائیت کی ایک اہم وجہ لوگوں کی اپنی غزائی ضروریات سے لاعبی ہے اب آپ کی غزائیت اگر ٹھیک نہیں غزا ٹھیک نہیں ہے اس میں وائٹامین و پروٹین وغیرہ موجود نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو غزائی ضروریات سے جو ہے وہ لاعبی ہے یعنی کہ آپ نے ہی جانتے کہ بہترین غزائی ضروریات جو ہے وہ کیا ہے کیونکہ وہ غزا کو متوازن بنانے پر توجہ نہیں دیتے غزا ایسے لوگ جو ہے نہ تو اس کے علم سے اگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کو متوازن بناتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں خصوصاً ایک سے ڈیر سال کے بچوں میں ان کے اثرات زیادہ واضح دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سے ڈیر سال کے بچوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر جو ہے اس کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے نقص غزائیت کو واضح کرنے کے لیے گونز نے نظریہ پیش کیا تھا گونز جو ہے اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا ماہرین تھے ماہرین مین کو شمار ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ نقص غزائیت کو واضح کرنے کے لیے پیش کیا تھا کہ نقص غزائیت جو ہے وہ کیا ہیں اس کے مطابق نقص غزائیت کی تقسیم کا نصار عمر کی مناسبت سے وزن کی کمی پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں تو غزائیت کی جتنے بھی نکائس ہیں ان کی تقسیم کا نصار عمر کی مناسبت سے وزن کی کمی پر ہوتا ہے یعنی کہ وزن کی کمی اگر آپ کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گزار جو ہے وہ جسٹ نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب اس کے مطلب قسم کے درجال جو ہیں وہ زہر میں دیئے گئے ہیں نقص گزائیت کے مطلب قسم کے درجال پہلے درجے کی نقص گزائیت اب وہ کیا ہے کم درجے کی قوت بخش اور پروٹینی گزاؤں کا استعمال مطلب ایسی گزائیں جن کے اندر پروٹین جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں جب وہ بہت زیادہ کم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح جو گزا ہے اس کے گزا کے بارے میں نہیں معلوم عمر اور جنس کے مطابق مریض کا وزن اور اس کے نارمل وزن سے 80 سے 90 فیصد تک ہوتا ہے اگر آپ عمر اور جنس کے مطابق کسی بھی مریض کا وزن دیکھیں یعنی کہ اس کے عمر کے مطابق یا اس کی جسامت کے مطابق کسی بھی مریض کا وزن دیکھیں تو اس کے نارمل وزن سے یہ 80 سے 90 فیصد تک ہوتا ہے بچوں کو دودھ کم مقدار میں پلانا یا پانی ملا دودھ دینا نیز زنی گزاؤں کا استعمال دیر سے اور ناموزو کرنا تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بچوں کو دودھ جو ہے وہ بہت کم مقدار میں پلاتی ہیں یا پھر ان کو ایسا دودھ دیتے ہیں جو کہ پانی ملا ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ قوت بکش گزا نہیں حاصل ہوتی یا پروٹین جو ہے وہ آپ کی گزا میں شامل نہیں ہوتے اب گزاؤں کا استعمال میں پروٹین کیلوری نقص گزائیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اب دوسرے درجے کی جو نقص گزائیت ہے وہ ہے قوت بکش اور پروٹینی گزائیوں کا نسنا مناسب استعمال عمر اور جنس کے مطابق مریض کا وزن اس کے نارمل وزن سے 60 سے 65 فیصد تک ہوتا ہے مریض کی جو عمر ہے یا اس کے جو جنس ہے اس کے مطابق مریض کا جو وزن ہے اس کے نارمل وزن سے سار سے 65 فیصد تک ہوتا ہے دودھ اور نشاستہ دار گزاؤں کا کم مقدار یعنی کہ دودھ کا بہت کم مقدار اور نشاستہ دار گزائی یعنی کہ پھلوں وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ کم ہے حسانی صحیح کے اصولوں سے نواقفیت یعنی کہ ایسی چیزوں سے نواقفیت ہوتی ہے اسے کہ جس میں جو ہے وہ صحیح کے اصول جس سے جو ہے وہ صحیح کی فاظت کے جتنے بھی اصول ہیں انہیں نہیں جان سکتا اس حال اور دوسری یعنی کہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ اور دوسری متعدد بیماریاں ہونا اس کے علاوہ سوکھی کی بیماری کا بھی عام ہو جانا تو جن گزاؤں میں آپ پروٹین کا استعمال نہیں کرتے ان میں تقریباً زیادہ تر یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں عمر اور جنس کے مطابق مریض کا وزن اب یہ تیسرے درجے کی جو نقص گزائیت ہے جس میں شدید درجے کی گزائیت کی کمی ہوتی شدید درجے کی گزائیت کی کمی جن میں ہوتی ہے اس میں عمر اور جنس کے مطابق مریض کا وزن اس کے نارمل وزن سے ساٹھ فیصد اور اس سے بھی کم ہوتا ہے اس کی عمر اور جنس کے مطابق جو ہے جسامت کے مطابق جنس مطلب اس کی جسامت کے مطابق مریض کا جو وزن ہے وہ اس کے نارمل وزن سے ساٹھ فیصد یا پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے بچوں کو ان کی گزائی ضروریات سے انتہائی کم مقدار کی وجہ سے سوکھے پن اور کواہ شیور کور کی بیماریاں ہونا تو کواہ شیور کور کی بیماریاں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو کہ سوکھا پن بہت زیادہ پیدا کر دیتی ہیں پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے احتیاط اور علاج نہ کرنے کی صورت میں متعدد بیماریوں کا لاحق ہونا اور یہاں تک کہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب آپ ان کا علاج نہیں کراتے تو ان میں مزید جو ہیں وہ متعدد بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو مریض کے لیے جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے تکلاص آپ کا یہ جو چپٹر ہے یہ مکمل ہو چکا ہے تقریبا پورا کلوز کر دیئے گئے اس پر گیارہ قویسٹن جتنے بھی تھے وہ آپ کو کروا دیئے گئے ہیں اب آپ کو ایک اور بات جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ جو اہم معلومات ہوتی ہیں جو آپ کی کتاب میں یہ ساتھ لکھی گئی ہے جیسے کہ نقص غزائیت سے مراد غزائیت کی کمی ہے یعنی کہ غزائیت کا کم ہونا اور بیشی ہے یعنی کہ اس کی بہت زیادہ کمی یا اس کی بہت زیادتی آپ کے اندر جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں جس سے غزائیت کی کمی اور زیادتی کی کیفیات اور بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں یعنی کہ غزائیت کا بہت زیادہ کم ہونا اور غزائیت کا بہت زیادہ ہونا جو ہے یہ مطلب قسم کی بیماریاں جو ہیں پیدا کرتے ہیں تو یہ جو اہم معلومات ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ضروری ہیں اب یہاں پر بھی ایک اہم معلومات ہے جس پر یہ بتایا گیا ہے کہ غزائی میار کی اسطلح صحت کو ناپنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے کہ غزائی میار جو ہے اصل میں اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری کی پوری صحت کو ناپت ہے کیسے ناپتہ ہے جس میں آپ جو ہے وہ آپ کا بزن آپ کا جسم آپ کا قد وغیرہ آپ کی جو سکن ہے اس کی بھی مٹائی تو ان ساری چیزوں کے ذریعے جو ہے اس کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ کیا آپ کی غزائی میار بہتر ہے جو غزائی اتزا کی جسم میں کمی اور مناسبت سے بابستہ ہوتی ہے رابنس ان کے مطابق غزائی میار سے مرد ایک فرد کی بہت صحت ہے جو غزائی اتزا کی کھانے اور جسم میں استعمال ہونے سے متاثر ہوتی ہے یعنی کہ رابنس ان کہتے ہیں کہ غزائی میار سے مراد غزائی میار کو دیکھنا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد کی بہت صحت ہے جو غزائی اتزا کے کھانے سے یا پھر اس کی جسم میں استعمال ہونے سے متاثر بھی ہو سکتی ہے اب اس کے علاوہ یہ اہم معلومات میں ایک ہی بھی چیز ہے کہ کھانے کے دوران بہت زیادہ پانی پینا حاسمے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے حاسمے کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے البتہ کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی پینے میں کوئی مزائکہ نہیں یعنی کہ اگر آپ کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی پیتے ہیں تو یہ بہتر ہے جبکہ کھانے کے پوراً بعد جو ہے وہ آپ پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ اس سے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے بعد پانی پینے اب یہاں پر آتے ہیں صحت سے مراد یہ چیزیں آپ کو اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایم سی کیوز میں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو انہیں بھی آپ ضرور کیا کریں دولیو ایچو آرمی ادارہ صحت کے مطابق اچھی صحت سے مراد اچھی ایسی صحت ہے جو متوازن گزہ کے استعمال سے حاصل کی گئی ہو تو کہتے ہیں کہ دولیو ایچو آرمی ادارہ جو ہے ورلڈ خیت آرگنائزیشن کے مطابق اچھی صحت سے مراد یہ ہے کہ متوازن گزہ کا استعمال کیا جائے اور جسم میں انسان جسم کی مکمل ظاہری دماغی اور جسپاتی صحت مندی کے اثار نظر آتے ہو اب اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ اچھی صحت ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کا جو جسم ہے اس کے ظاہر جو ہے وہ صحت مند ہو اس کا دماغ صحت مند اور اس کی جو جسپاتی صحت مندی کے اثار ہیں وہ بھی نمائع ہو رہے ہیں اور کسی بھی بیماری یا نکاحت کی کوئی علامت موجود نہ ہو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بیماری یا چٹڑا پن جو ہے وہ موجود نہیں ہونا چاہیے اہم حقائق مندی نمکیات کے کچھ مندی نمکیات ہمارے جسم کو زیادہ مقدار میں درکار ہوتے ہیں مثل ان کیلشیم فاسپورس آئرین وغیرہ جبکہ کچھ نمکیات کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں مثل سوڈیم پوٹیشیم میگنیشیم و پلورین وغیرہ کا ہمارے جسم میں استعمال بہت کم ہوتا ہے اس کے علاوہ مندی نمکیات کو حق ستری مادے یعنی کہ ایش ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ گزار کے جلنے پر آخری راکھ جو بچ جاتی ہے وہ کیلشن فاسپورس سلفر نائٹروجن اور کلورین پر مشتمل ہیں تو یہ ساری جتنی بھی اہم معلومات ہیں پون میں قوتی ان جماعت کی کمی کی صورت میں نو ملود بچوں میں ہیمریج کے باعث ہون زیادہ مقدار میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ نو ملود بچوں کو اگر ہیمریج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا پون زیادہ ضائع بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں دھوکی فرہوانی کی وجہ سے اس کی کمی نہیں ہوتی کس کی وائٹیمن ڈی کی کمی جو ہے وہ ہمارے ملک میں دھوکی فرہوانی یعنی کہ زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی لیکن وہ افراد جو گنجان علاقوں میں رائش پزی ہویاں یا غیر نتوازن گزار کا استعمال کرتے ہوں انہیں اس چیز کی یعنی کہ وائٹیمن کی کمی اس وائٹمین کی کمی جائے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اب آتی ہے اس کے اہم معلومات کی طرف کہ وائٹمین بہو نامیاتی مرقبات ہیں جو نہ تو حرارت تو توانی فرام کرتے ہیں اور نہ ہی وزن میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی عام چوہیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بہو نامیاتی مرقبات ہیں یہ ایسی مرقبات ہیں کہ یہ نہ تو ہمارے جسم کے اندر حرارت تو توانی فرام کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے وزن میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے جہاں وہ ہمارے بدل میں اضافہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد سیر شدہ درشوں کے زیادہ استعمال سے خون میں روگنی موقع کلیسٹرول ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جب ہم بہت زیادہ چکنی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس چیزیں ایسی چیزیں جو کہ بہت زیادہ چکنی ہو تو اس کے استعمال سے جو ہے وہ کلیسٹرول کلیسٹرول زیادہ ہوتا ہے جس سے دل کا مرض جو ہے وہ مر جاتا ہے اب پروٹین کے متعلقاتی ہیں پروٹین یونانی لفظ پروٹیوز سے احس شدہ ہے جس کا مطلب ہے اولین حیثیت والا یوں صحت اور زندگی کے لئے پروٹین بنیادی حیثیت رکھتا ہے گوشت کو عربی زبان میں لحم کار جاتا ہے اس لئے پروٹین کو لحمیات کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ ان کے بہترین ذرائع بکرے گائے ملکی کا گوشت اور مچھلی ہیں تو کلاس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معلومات اہم معلومات ہیں یہ غزا اور غزایت کی چپٹر میں جو ہے وہ آپ ضرور کریں گے میں آپ کو یہ مینچن کروا دیتی ہوں غزا اور غزایت کا تعلق یہ جو ہے دوسرا چپٹر ہے چپٹر نمبر دو اس کے گیارہ لانگ کوئسٹن جو ہے وہ میں آپ کو کروا چکی تو امید ہے کہ آپ ان کو ضرور گھر میں کریں گے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے